سارا ہے کام تیرا 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 پیارا ہے نام تیرا 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 اے دو جہاں کے والی اے گلشنوں کے والی اے دو جہاں کے والی اے گلشنوں کے والی ہر چیز سے جاہل ہر چیز سے جاہل سارا ہے کام تیرا 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 پیارا ہے نام تیرا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا تیرے ہی فیض سے ہے سرسرب سڈالی ڈالی تیرے ہی فیض سے ہے سرسرب سڈالی ڈالی پتوں میں تیری سبزی پھونوں میں تیری لاری تیرے ہی فیض سے ہے سرسرب سڈالی اینا پتوں میں تیری لاری مولا 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 تُو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا تُو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا ہر شئے میں ہم نے دیا ہر شئے میں ہم نے دیکھا تیرے کلم کا سیاں سرا ہے کام تیرہ 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 پیارا ہے نام تیرہ 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 سرا ہے کام تیرہ 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 تی موسیقی 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 جلسہ بھی یہاں جلسے گا بھی پہنچ چکے ہیں ابھی کھڑی دیر میں جلسہ بھی جشک لائیں گے جلسہ بلکل آغاز کے طریقے ہیں لہذا جب ہی حضرات سے درخواست دے کہ فوری طور پر جلسہ گا بھی تشریف لے آئے جانکہ جلسے کی باقاعدہ کروائی کا آغاز کریں چکے پہنچ چکے پہنچ چکے پہنچ ناگ کروائے موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے جامعے حمد القرآن تنستہ کی ایسا دیزے کی نام اور اسی طرح بیگر مدانیس کے ایسا دیزہ اور رضا ماندی ان سے درخواست کریں کہ یہاں آگی بھی درف خصوصی نشیش کے لگی ہیں اور یہ شہنشین یہاں پر ہے کہ آپ کے لئے جو علماء ایسا دیزہ یا نقصانوں کے تشریف کرتے ہیں یہاں دو بھی بار موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ مزبیر سے آگی بھی درم جلسیش کے لگی ہیں یہاں تشریف لیا ہے باتا صدر مہتر بھی تشریف کنا چکے ہیں اور مہتر بھی تشریف کنا چکے ہیں 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 موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمخسرین سیدی الولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام والتقین خاتم النبکین رحمت للعالمین شفیع المردمین سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد بن عبدالله الامین وعلا آده وصحبه اسمعین ومن تبعہم بے اقسام الیار من دین وحشرنا فی زمرتہ اسمعین آمین یا رب العالمین سیدی الانبیاء والمخسرین ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ف échالہ چکے ہیں بیاضہ میں چالتا ہوں کہ بلا تاخیل جنسے کا آغاز پر دیا جائے اور یہ جلسے کا آغاز حسب معمول اور حسب شریع انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگا جس کے لئے میں دعمت دیتا ہوں عربی صورت کے قرآن قاہا پٹے نہیں ہو کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے جلسے کا آغاز کریں موسیقی ہمارے دوست ہمارے ساتھ پڑھے گا ساتھ سے بزارش ہیں اور ہمارے ساتھ پڑھے گا ہمارے ساتھ پڑھے گا ہوئے کچھ بزرگوں کو ہمارے ساتھیوں دوستوں کو ہم نے دعوت دی تھی جیسے کہ میں نے ساتھ جائے کرام پر اس کا اظہار کیا تھا مگر وہ سب نہیں آسکے یہ ہمارے حبیب اللہ راجپور صاحب کا خلوص ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک ایک کو بڑے محبت سے پکڑ گلاتے ہیں تو حبیب اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے ایک ساتھی حافظ نسار کیتے صاحب دیگی سے تشریف لائے ہیں وہ یہاں اوپر اسٹیج پر تشریف لائے ہیں حضرت حافظ نسار کیتے صاحب جناب خرید بار شہسا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یومی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فقرت و اذا الكوالب تترق و اذا البحار فترق و اذا البحار فتر یا ایوہا الانسان ما غرّك بربک الكریم موسیقی موسیقی یا ایوہا الانسان ما غرّك بربک الكریم موسیقی 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 تو بادشاہ کیا ہے بیان کریں تیری عظمت وہ آنشنا کیا ہے بسلام بسلام یہ بارہ مکی سے کچھ لوگ آئے ہیں ہے گئے ہیں کچھ بس بارہ مکی ابھی نہیں آئے گا ملے تھے آئے تو آئے در ایسو بل لکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبی گلا آئے در ایسو بادشاہ کیا ہے بیان کریں تیری عظمت وہ آئے در ایسو بادشاہ کیا ہے میری سمجھ سے پڑھے ہے خدا یا تو کیا ہے میری سمجھ سے پڑھے ہے خدا یا تو کیا ہے میری سمجھ سے پڑھے ہے سمجھ سے پڑھے ہے سمجھ سے پڑھے ہے سمجھ سے پڑھے ہے جو آشدار ہو یا تو کیسے وہ آشدار کیا ہے جو آشدار قید اللہ اے خدا یا عطا جو آشدار قید اللہ اے خدا یا عطا نکاب کی ہے یہ اولا پھر آخرت کیا ہے نکاب کی ہے یہ اولا پھر آخرت کیا ہے ہے تیرے ممزار یا عطا بھی ہے باعت بھی خدا تیرے ممزار یا عطا بھی ہے باعت بھی خدا جو خاک پھر بھی ہوا وہ خاک پھر وہ خاک پھر گا ہے جو خاک پھر خاک پھر بھی ہو خاک پھر وہ خاک پھر وہ خاک پھر کیا ہے زبان ہو جو نہ ہو تیرے ذکر سے سر شاہ سر شاہ جو نہ ہو تیرے ذکر سے سر شاہ جو قلب جج سے ہو خانی تقیب دل کیا ہے جو قلب دل سے ہو خانی تقیب دل کیا ہے نا خوش نا خوش رہ جاؤ جنا کی اے خدا نا خوش رہ جاؤ جنا کی اے خدا سیوائے دل کے تیری عبار جو کیا ہے سیوائے دل کے تیری عبار جو کیا ہے سبھی بھلا وہیں تیرے تبار شاہ کیا ہے بیا کرے تیری عیمت و آشنا کیا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ 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 کا تمام بیا کرے اس کے بات مجارو پاک صلی اللہ علیٰ و رحمت اللہ علیؑ کچھ ناعتیا قریمت پیش کریں گے ہمارے عی Loosen کے تعلیم لے ہیں اسمائل مقادم میرے پیارے نبی ہین Jud سب سے جدہ اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی ہے sob سے جگہ میرے پیارے نبی ہے ہے یہ سب سے جگہ میرے پیارے نبی ہے یہ سب سے جگہ کہ اخلاق جن کے تھے تخصیر قرآن انہی بے قرآن ناصل من اللہ انہی کے اشارے پہ دکھرے گمر ہو تو وہاں دکھ پہ کیوں نہ پتھر بھی گویا میرے پیارے نبی ہے یہ سب سے جگہ میرے پیارے نبی ہے یہ سجر سے جگہ پہاڑوں نے جن کی نبوت کو مانا شجر نے عدب سے ہسر کو جھکایا پہاڑوں نے جن کی نبوت کو مانا شجر نے عدب سے ہسر کو جھکایا کریں جس کی تصدیق موسیٰ و عیسیٰ کریں جس کی تصدیق موسیٰ و عیسیٰ انہی کو امینہ سابق بکارا میرے پیارے نبی ہے یہ سب سے جگہ تو ان کی سوانے میں اٹھا کر جو دیکھے کبھی حجرِ طائف کبھی پاکے دیکھے تو ان کی سوانے میں اٹھا کر جو دیکھے کبھی حجرِ طائف کبھی پاکے دیکھے جو راتوں کو اٹھو اٹھ کے ہوتا تھا گریا تو ان کی ہراہوں میں کاٹے بھی دیکھے میرے پیارے نبی ہے یہ سب سے جگہ میرے پیارے نبی ہے یہ سب سے جگہ امی لقد دیکھو جن کو ملا ہے وہی علم میں دیکھو سب سے بڑا ہے امی لقد دیکھو جن کو ملا ہے وہی علم میں دیکھو سب سے بڑا ہے بہت آئے دیکھو نبی او پیمبر بہت آئے دیکھو نبی او پیمبر میرے پیارے نبی ہے یہ سب سے جگہ میرے پیارے نبی ہے یہ سب سے جگہ میرے پیارے نبی ہے یہ سب سے جگہ السلام علیہ ورحمت اللہ ورحمت راتب اپنے اعدامات لیتے میں جائی گی اور میں اس سے پہلے کیا آگے بڑھا ہمارے نائل مہتمی محافظ عبد الرحمن صاحب سے بھی اور ناظر میں تعلیمات مولادنگل غنی صاحب سے بھی درخوص کرتا ہوں کہ یہاں آپ کوئی ریسٹیش پر تشریف لائے اس کے بعد ایک طلبین عربی کے آپ کے سامنے خطاب کریں گے جس کا روان ہوگا یہ جو ایک ذہنی ارتداد کا سیلا بایا ہوا ہے جسے کہتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی کریجہ کٹتا ہے اس کا مقاملات کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر بات کریں گے خطاب کریں گے ہمارے اقترابین اور بچہاروں سے روید اللہ خان پھر ایک مرتبہ میں خلوص و محبت کے ساتھ آواز دیتا ہوں اپنی زندگی بھر کے ایک دوست ساتھی جناب خالد پرکار صاحب کو خالد بیتو کہ کھڑے کھڑے استعبال کر کے آپ پھر گئے اوپر تشریف لائیے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آتا ہوں آپ کو لینے کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والبرسدین محمد بن عبداللہ الامین وعلى آله وأصحابه لقر المنابین ومن تبعهم لإحسان إلا يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالى وَلَا تَرْبَنُوا إِلَا الَّذِينَ ظَلَمُورِ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ رئیس الحفلة المبجل وإخواني الأحبة أريد أن يطي أمامكم بهذه المناسبة السارة المباركة الطيبة انتهازا لهذه الفرصة الغالية الثمينة خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد كيف نقام والردة الجديدة فلا بد لكم أيها الإخوان أن تعلموا عولا ما هي الردة الجديدة الردة الجديدة هي الفلسفات الغربية الاقتصادية والسياسية التي آمن بها كثير من الناس بوعي ودراسة وأكثرهم بتقليد وتسليم وهي العلوم العقلية والنفسية اللادينية التي تسربت عن طريق الأدب والخرافة والصحافة والسياسة إلى غضون الجماهير حتى أصبعت الشعور الإسلامية خارعة أمامها مع مؤهلاتها ومراهبها وهي شك والإلحاب وعن مصرقة بالحطارة الإيمانية والغيبية وهي الأنانيات والعصبيات الجاهلية التي أنقذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسانية جمعا والأمة المسلمة كلها وأخرج جميع الناس بغرطتها وحبالها وإذا ألقيتم نظرة خاطفة حولكم أيها السادة فرون أن تودل دينية العظيم قائد وموجة الجاهلية العادية خياضا وصيل العلوم العصرية الجارف العرم متدفق وهي قضية العالم الإسلامي الكبرى ومشكلة الأمة الإسلامية العهبة ردة تنتشر وتنصر المجتمع الإسلامي وتحيط الناس بجوانب أربعة إحاقة الصبال بالمعصم ولكن وأسفاه وماو الله لا ينتبه لها أحد ولا يفضلها العلماء ورجال الدين لقد قالوا قديما قضية ولا أبا حسن لها وأقول ردة ولا أبا بكر لها يا أشبال الملة الإسلامية يجب عليكم لمقارمة هذه الردة أن تلازموا تلك الخصال التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتصافها كما جاءت ما روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة من قرن فيه وجد بإن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ما سوى هما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يغذف في النار وعليكم أن تستعبدوا الأعضاء عن راهنة استعرار دقيقا وتدركوا خطورة الظروف الحديثة وتطلعوا على مكايب الأعداء وتسائسهم ونوالهم الخريثة وأخبارهم الزائفة واعتراضاتهم المشكدة والمضللة نحو الإسلام وتتسلحوا بالأسلحة الإيمانية والعلمية والمادية وتصمدوا في مواجهة الأعداء سمود الجبال الراشيات وتهزموهم هزيمة منكرة في كل جبهة من جبهات المطارمة والمناورة والمكافحة والمغامرة وتقنعوهم علما وستقلال المدين لحنيف وتخذعوهم أمام صلاحيته بأنه يحمل بطي استعدالا منفورا للسيد مع رب الحلاة في كل عصر وفي هذا العالم المتفجر المعمور أيضا يا أزهر حديقة العلم والدين إذا قمتم بهذا الواجب فمن الممكن أن تنكشف للمسلمين ومراض المصائل والآلام المادية والروحية وتنقشع سحابة الغموم والهموم وتبدو النهرة الإسلامية ومعالمها النجرة في المجتمعات الإسلامية والبيئات الدينية ألستم شبابا قد خرع الصلافين الجبابرة أمامهم ألستم شبابا قد تمج الفطوحات العظيمة والانتشارات الباهرة على أيديهم وخرى الملوك الطغاة بين يديهم وسجلوا تاريخ الجهاد والكفاح بدمائهم الطاهرة النقية النزيرة ألستم بالأمس كذلك؟ فلماذا قعدتم عن هذا الأمل وترقتمه؟ انهضوه وانتبهوه وخوضوا في معارك الحياة وقلبوا تيارات الحضارات والثقافات معلموا الدنيا كلها أن الإسلام دين أمد وسلامة وغلبة مكرامة ودين حرية وعزة ورحمة وإنسانية ودين أعمال صالحة وأخلاق حسنة وخصال فاضحة ودين فقه أخبر وقالون أمثل وهو ينسلم مع الفطرة التي فضر الله الناس عليها وهو دين يحرض الناس على القيم الخلقية والأقدار السامية التي سعدت بها هذه الأمة عن طريق نبيها صلى الله عليه وسلم إذا انتظرنا هذا الأمر وعملتم به ماهد الله لكم الطريق وسهل السعاب ويسر لكم مكافحة هذه الردة الجديدة العنيفة ومقامة هذه الفتنة العدمية الشديدة والله من وراء القصر وهو يهدي إلى سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رق العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اپنے ادامات لیتے ہوئے جائیں اس کے ماہاں ایک مرافی تقریر ہمارے سامنے پیش ہوگی مداریس کی اہمیت کے عنوان پر اور ایک پیش کریں گے ریخان شیخ تقریر والے ایک انام آیا ہوا ہے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي جبعده اما بعد فأعوب بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ببعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آیاتك ویعلمهم الكتاب والحكمة ويزکیهم انك آدم عزیز الحکیم اعطا چاکا لکرماتا تقش معنی عزرم مفتش عقیل سائر آدھر نیشکشت سرپالت سمبرد آئے اسلام کے نیترو دو آلی مارک درسانا ساتھی ستاپن جھالی لپاہیلا مادا سمجھے جاہے ہیرا ہوتا زر مالاوی چاہے گے گے کی مادا سمجھے کائے ترمی سانگیت کے مادا سمجھے چار بنتی چے کیوہ موٹ موٹ ایماتی چے ناو ناہی درماتا ساہیے کاشی جاگا ہے جیدے مانچا لہا مانوس کی شکوالی چاہے تر کاشا پراکارے جاگای چاہے کھے شکوالا جاہتو تر خودچو نیتکتا آنی شیستا چاہا شکوالا جاہتو میاں پلے بھاکشنیا چا سمتی لہا پاٹ کے لہا کوران چاہے کچا آلوہ داسے آئے کی پاہنگمبر ابراہیم علیہ السلام نے اسوارا اللہ جاہو راشی پراتنے کے لکی یہاں لوکان مدے تینچا تونس ایک پاہنگمبر پاٹو جو تینے تو جاہوچا نیکوئے آنی کوران او بھردی چا پاٹسی کوئے آنی تینچا جیوان سندر کرے کھرس تو پاہ کمی آنی سرون نیا ہے ہی چاہیت اسلامی جیوانیا چا آبیش کراما چا آدھا راہے آنی یہ آبیش کراما نو سارت جیوانیا چے گھڑن کننے چے کام مانے شمدی کلے چاہتا مانے شمدی کورانو آسائی را او تیچا پرتیک شبتا چا آرث نیکھل شکوالا چاہتو جیوانا ت ماننے لہا پرتیک سمسیور کھیوکیا توپایش سانگیتلا چاہتو آنی جیوان جیوانیا چے ویہواری پرشکشن دلے جاتے میتران نو کھراتن مدیشن چا مارگا سوارگا چا مارگا آہے ایتونا چ دیوانیا چی کلنے نکتا ایتونا چ آتلیا آنجراشی جلج دلے جاتے ایتونا چ نو کرپنا آنی میتکان چا بھو تھامبولا جاتو اسلام چا جو پرکاش سمپورنا جاگالا اوششتا پکھاندک دیستو تویا مدیشن چا گروپے چا آنی پراباوچا پرینام آہے مہدے مدیشن چا سدسسانی پرتک یوگا چویا وستانی شانکتی ساڈیت کے موٹے بلیدان دل آہے کزرمی سمپورنا جاگالا چے ایتونا چے دھرک موٹے موزولے تو تے ماجہ ساڈیال پاوریت اشکیا ہوئے تیا ساڈی بھی پکتا بھارتا چے ایتونا چے چو لک کریں مالا اپ لیلا مدیشن چے جلگتا کوئی جاہے جنے کروں یا مدیشن چے بھومی کا کا آیا آہے اپ لیلا سمجھے ہیس تیو مدیشن چے آہے جاننی اگردان چے آنے لے کائے کائد نشک کانے ساڈی اپ لیا سپو تاڈنا پوڑے کے لے یاچ مدیشن چے سپو تاڈی دیشن چے سواتن تر ساڈی شریعہ لچے دیلا آنی فاشی چے موکے گیتلے یاچ مدیشن چے ویدونا نی دیشن چے تورنگا واسطا چی شکشا بھوکلی اسلام ارتکا کانناریا آنی اسلام ارتکا کانناریا آنی اسلام ارتکا کاننار لکاننا مدیشن چا ویدونان کڑننف پرتیبت دیلے جاتے آدرنیا باندوان لوں پن خیدہ چکوشتے آئے کہ آشاستان ناہی آمدیشن چا جاگالا کائی دیلے یا بدل لکانتا کرتا کارن تیانا محیتنے کہ جیتے مدیشن ناہی تیتے ہو یہ ہواریک پرسطتا آنی آدھانما چی وی چتر دروششا آئے مدیشن چا یوردار پرچار زوراد آن سپسٹ پنی سورا آئے اپلے ویدونا چا سرو بلیدان نسلے جاتا ہے آنی مدیشن ناہ سنشا چا بھویٹ ٹھولے جاتا ہے یا لڑک اپلے لینیمید ست کرانے چی کرزا ہے مین ایک شروع چا سامن اپنی جاگا گیتو کی مدیشن خرک کر اپنے ساٹھی ایک ودان آئے وہ اسلام چے سرکشن چے سادن دکھی لاہے مین اللہ چے پراتنا کرتو کہ اپنے سروان ناکھرار تنے مدیشن چے سوکرنے چے سندھی دے ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے ادام لیتے میں چاہیئے گا اس کے بعد what is the islam اسلام کیا ہے اس منوان پر ایک تقریر ہوگی انگریزی میں اس کو پیش کریں گے ارحام خان یہ ابھی جس نے تقریر پیش کی ملاتھی اس کے لئے ادام لے لیں آکھیں اور ہمارے بہت سارے مہمانان جو رات سے آئے ہوئے تھے اس کو مجمع میں نظر نہیں آرہے ہو سکتا ہے یہاں وہاں کسی کسی مصروفیت میں ہو تمام حضرات سے درخواست ہیں کہ بلکہ ہمارے صدیزہ اکرام اور تلوہ سے بھی کہ سارے مجمع کو جنسے گاہ میں جوڑنی کی فگر کریں کوشش کریں ارحام خان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیال اسلام على خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ وإقام الصلاہ وإیتا الزکاہ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ السلام Respected cheer guests principal teachers parents and all my dear friends from the bottom of my heart I would like to thank all of you for giving me an auspicious opportunity to stand in front of you all and recite few sentences on my topic God is Islam on the authority of Abdullah bin Kumar رضی اللہ عنہ who said I heard the محمد صلی اللہ علیہ وسلم say Islam has been built on five pillars believing that there is no God but Allah and the محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah performing the praise paying the zakah making the pilgrimage to Mecca and fasting in Ramadan islam islam is an Arabic word which means submission surrender and obedience as a religion islam stands for complete submission and obedience of Allah سبحانه و تعالی islam is the oldest and infinite religion in the world and having about 1.9 billion followers and the followers of islam is known as muslim we muslims believe that there is only one God Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم are the last and the final messenger of Allah and we believe that nothing can happen without Allah's permission Allah is the creator of the whole universe islam teaches us that the purpose of life is to worship and to serve Allah islam is based on the teaching of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم there are five main pillars of islam number one faith means shahada اشهد ان لا اله الا الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to believe that there is no God but Allah and the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم are the messenger of Allah number two prayer means salat salat signifies offering five daily prayers on the sake of Allah number three alms giving means zakat to give charity or alms to the poor and needy people number four som means fasting the act of fasting during the holy month of Ramadan number five pilgrimage means hajj hajj is the pilgrimage to mecca that every muslim that must take at least once in their lifetime if they are able these are the main pillars of islam because they form the foundation of muslim life these pillars are also mentioned in holy book quran thus islam teaches non-violence obedience peace tolerance and purity muslims are encouraged to treat all human beings with the kindness and to strive to social justice and equality and encouraged to live their life in accordance with allah's command in fact islam loves peace and brotherhood among each other as per the teaching of our prophet he is not a believer whose neighbor is hungry in islam harming never leads to hell fire may allah grant us a life of complete submission to the will of allah and forgive our sins and reward us paradise آمین السلام علیکم ورحم اللہ وبرکات حیث ارحم خان جنہوں نے اسلام کیا ہے اس منوان پر عربی میں تقریر پیش کی اس کا خلاص یہ دا کہ اسلام کی بنیاد پانک چیزوں پر ہے اسی موضوع پر ان کے سارے تقریر کی ان کے نام آمد میں ان کے تک مہن چکے ہیں اس کے بعد ایک نات پیش کریں گے عمیر گھوٹے ظلمت کفر حق سمت چھائی وید کفر کا بول بالا بسد رمج تھا عمیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظلمت کفر حق سمت چھائی ہوئی کفر کا بول بالا بسد رمج تھا ظلمت کفر حق سمت چھائی مری کفر کا بول بالا بسد رمج تھا سر ورے تو جہاں لائے تشریف جبر حلقہ اے مور وحق تو بہت تم تھا تشریف 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 بھر مور کھل پلی مچ گئی کو حفاظ وحفاظ وحدت کی گونجی صدا قریہ گفر میں کھل پیلی مچ گئی جس کو صادق ابھی تھا اکارا آیا اب اسی سے ہر اکبر سر جنگ تھا جس کو صادق ابھی تھا بکا آیا اب اسی سے ہر اکبر سر جنگ تھا ظلمت کفر ہر سمت چھائی ہوئی کفر کا مول گانا بسد رحم تھا شہر مہتا میں جس کو صادق ابھی تھا جس پہ طائف میں مشکے ستم کی گئی شہر مہتا میں جس کو صادق ابھی تھا جس پہ طائف میں مشکے ستم کی گئی جرموں سے کاتا ہے لانے رشدوں کا اور سزا جرم کی خشت تھی سمت تھا جرموں سے کاتا ہے لانے رشدوں کا اور سزا جرم کی خشت تھی سمت تھا ظلمت کفر ہر سمت چھائی ہوئی کفر کا مول گانا بسد رحم تھا جتنا آغاز حل کو دبایا گیا بڑھ گئی اور بھی اس کے رعن آیا جتنا آغاز حل کو دبایا گیا بڑھ گئی اور بھی اس کے رعن آیا نور ایمہ سے دل جب مگانے لگے ظلمت کفر کا قافلہ دم تھا نور ایمہ سے دل جب مگانے لگے ظلمت کفر کا قافلہ دم تھا ظلمت کفر ہر سمت چھائی ہوئی کفر کا مول گانا بسد رحم تھا پھر ہوا یہ کہ قوید کی آج سے شرک کے بودھ مگھل کر فنا ہو گئے پھر ہوا یہ کہ قوید کی آج سے شرک کے بودھ مگھل کر فنا ہو گئے کیا کلامِ رسالت کی تاثیر تھی کیا زبانِ رسالت کا اہم تھا کیا کلامِ رسالت کی تاثیر تھی کیا زبانِ رسالت کا اہم تھا ظلمت کفر ہر سمت چھائی ہوئی کفر کا مول گانا بسد رمدتا سنور دو جہاں لائت شیف جد حلقه نور رحبت بہت تمجتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عمر کے لئے کچھ انعامات آئیے بہیں آپ لے دیجئے اس کے بعد علماء کی اہمیت کے انوان پر ایک تقریب پیش کریں گے اشتیاب سادر کر بچار ہونے بہت سارے طلبات میں اور مہمان انٹی آفیس کے ارد دیرد وہاں گھوم رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہاں جنسلہ میں تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ والذین آمنوا منتم والذین اوتوا العلم درجا وقال اللہ تبارک وتعالا انما يخشى اللہ من عباده العلماء صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیر واحد اشدو على الشیطان من الف عابد او کما قال علیه الصلاة والسلام صدر محکرم و محتمین جامعہ فیض القرآن اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام معزز اساتذاء اکرام آئیوی مہمانان عزام اور میری عزیز ساتھیو آج کی اس پر رونت و پر بہار محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علماء کا مقام حضرات یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے سیاہ ہے تو سفید بھی ہے گرمی ہے تو سردی بھی ہے بہار ہے تو خیزہ بھی ہے پھول ہے تو کاٹے بھی ہے دن ہے تو رات بھی ہے اور اس کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک زد کی پہچان اور قطر و قیمت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس کی دوسری زد موجود ہو جیسے کہ عربی کا محاورہ ہے تو عرف الاشیاء بھی اوتا دیا اشیاء تو ان کی زد سے پہچانا جاتا ہے بھلا بتلائیے اگر دنیا میں بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قیمت کون جانتا اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی ففاظت کون کرتا اگر اچھی حالت نہ ہوتی تو حصول علم کی خاطر انسان مشتت کیوں اٹھاتا پس جب زمین کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہو جب دنیا میں زلالت و غمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی ہو جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے بز میں جہاں خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وارثوں سے بھی بز میں جہاں خالی نہ ہو بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا کہ علماء حق کا وجود ضروری ہے آپ ایک لمحے کے لئے سوچئے کہ اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں مگر چونکہ یہ عالم اسباب ہیں یہاں ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی سبب ہیں ہر معلول کی کوئی علت ہے ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے لہٰذا اس عالم اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے حرصہ و خلافہ نہ ہوتے اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء و اتقیاء نہ ہوتے اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم و تفسیریں نہ ہوتی اگر علماء نہ ہوتے تو عوام، عقائب و عبادات اور خلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتے اگر علماء نہ ہوتے تو منحدوں اور بدعاتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے کوئی نہ روکتا آپ اسی متحدہ ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالے یہاں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اسلام کا چراغ ٹنٹی ماتا ہوا محسوس ہو رہا تھا دینِ اکبری ایجاد ہو رہا تھا خنزیر اور کتے کی پاکی کا حکمہ دیا گیا سود، شراب اور چوہاں حلال سمجھا گیا اور کہا گیا کلیمہ تک بدل دیا گیا اور یوں پڑا جانے لگا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفة اللہ نعوذ باللہ من ذالک اور کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عمر ایک ہزار سال تھی اب نئے دین کی ضرورت ہے اور اس دین کا نام دینِ الٰہی رکھا گیا یہ سب کچھ دیکھ کر واقعی یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب کمزگم ہندوستان میں دینِ اسلام باقی نہیں رہ سکے گا لیکن آپ اس پورا شوق دور میں جانتے ہیں کہ وہ کون مردِ دلویش تھا جس نے دینِ اسلام کی تجدیل کا فریضہ سر انجام دیا آپ یقین کریں وہ کوئی سائنسگان نہ تھا وہ کوئی انجینئر اور جدید اسکولر نہ تھا وہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر نہ تھا بنکہ وہ مسجد کے ننگے فرش اور مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا ایک خدا شناس مولوی تھا وہ شیخ احمد سر ہنڈی المعروب بھی مجدد الفیسانی تھے جنہوں نے فتنِ اکبری کا بڑی جرعہ سے مقابلہ کیا جنہوں نے گوالیار کے قیلے میں قید ہونا کو گوالا کر لیا لیکن چپیلِ نیاز کے تقدس کو دربارِ اکبری پر نہیں لیٹایا پھر اسی مقتمدہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے عیسائی مشنریوں کا جال بچھا دیا اور اسلامی عقائد کو بگاڑنے اور اسلامی تاریخ کو مسک کرنے کی ناپا کوشش کی تو ان کا مقابل کوٹھی پر تو ہمیں ناز ہے انبیاء کی وراثت پر ہمیں اپنی علم پر گرور اور تکبر تو نہیں لیکن ناز ضرور ہے ہم بے اندیہا شکرہ ادا کرتے ہیں اس مالک و خالق کا جس نے ہم جیسے کمزوروں کو وراثتِ نبوی کے لئے منتقف فرما لیا مگر افسوس صد افسوس آج کل کے بعض نام نیان مولویوں کی غلط خرکتوں کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مولویت ایک پیشے کا نام ہے مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پر پننے کا نام ہے مولویت قبروں کی مجاوری اور نظرانوں کے کاروبار کا نام ہے مولویت مانداروں کی چاکری کا نام ہے لیکن میں علماء حق کے تاریخی کردار کی بنا پر ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ مولویت نبی کی وراست کا نام ہے مولویت صحابہ کی خلافت کا نام ہے مولویت پیام نبوت کی دعوت کا نام ہے مولویت خدا کے دین کی خدمت کا نام ہے مولویت صداقت و حقانیت کا نام ہے مولویت نامو سے رسالت اور نامو سے صحابہ کی حفاظت کا نام ہے مولویت سعید بن جبیر کی عظیمت کا نام ہے مولویت امام ابو حنیفہ کی فقاحت کا نام ہے مولویت امام مالک کی حقوئی کا نام ہے مولویت امام شافعی کے تبقر علمی کا نام ہے مولویت امام احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے آخر میں میں آپ سے صرف دو باتوں کی اپیل کروں گا سب سے پہلے تو یہ کہ آپ خود بھی عالم بنو اور اپنی اولار اور عزیزوں کو بھی عالم بناؤ آپ کے ذہن میں یہ بار اس سوال کبھی نہ آئے کہ اگر ہمارا بچہ عالم بن گیا تو کھائیں گا کہاں سے اس کی معاشی ضروریات کیسے پوری ہوگی تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بہت سے پی اے اور ایم اے تو بے روزگار نظر آتے ہیں لیکن آپ کو کوئی عالم دین بے روزگار اور بھوکا نظر نہیں آئے گا جو خدا اتو اور بینیوں تک کو روزی دے سکتا ہے کیا وہ اپنے دین کے سچے خادموں کو بھوکا رکھیں گا جو خدا اپنے دشمنوں تک کو نوازتا ہے کیا وہ اپنے دوستوں کو محروم رکھیں گا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان صرف دین کا علم ہے جس سے خدا کی معرفت اور دنیا و آفرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں ادھر حقیقت فلون ہیں دوسری بات آپ سے دوسری اپی لے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ خود اور آپ کی اولاد علم دین سے محروم ہیں تو کم از کم علماء اکرام سے محبت اور تعلق ضرور استیوار رکھیں انشاءاللہ آپ کی محبت کا بھی رائدہ نہیں جائیں آخر میں میں چند اشعار پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی انہی کی شام کو زیبہ نبوت کی وراست ہے انہی کا کام ہے دینی مراسم کی لئے بانی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَا رَبَّاتُهُ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیل بہت اچھی مفید اور جامع تقریر تھی ہے اور بڑا اچھا پیغام تھا اس تقریر میں اشتیاب کے لئے چلے آپ اچھا ایک مراتھی تقریر کے لئے انہام آیا ہے اور آپ بھی اپنے انہام دیکھ جائے ہیں میرے طرف سے بھی ایک انہام آپ کے لئے ہمیں اپنے علم پر حرور اور تقبر جو نہیں ہے مگر نازر ہے جیسے کہا اور صحیح کہا امام شایف رحمت اللہ نے کا قول ہے شیئر ہے اللہ تعالی نے جو تقسیم کی ہے کسی کو مان دیا کسی کو دولت دی کسی کو علم دیا امام شایف فرماتے ہیں کہ کسی اور کو مان دیا ہمارے حصے میں علم کی دولت آئی ہم اس پر راضی بھی ہیں اور اپنے آپ کو سعادت من بھی سمجھتے ہیں اس تقریب نے میرے اندر بھی جوش بھر دیا جہذا ایک شیر سمات کیجئے زمانہ ہمیں کہتا ہے گدائے کوئے رسول گدائے کہتے ہیں فقیر کو زمانہ اور کوئے کہتے ہیں گری کوچوں کو زمانہ ہمیں کہتا ہے گدائے کوئے رسول مطلب مدینہ کے فقیر زمانہ ہمیں کہتا ہے گدائے کوئے رسول برائے اہل وفا یہ شرف بھی کیا کم ہے میرے حال اس کے بعد ایک اور دانے بین کو مطلب مدینہ مراتی تقریر کے بعد کوکنی تقریر ہے یہ سب سن کر مفتی صاحب کو جوش آرہ ہے کہ کوکنی بھی ہے مراتی بھی ہے گھاٹی تقریر کیوں نہیں ہے اور میری ہمیشہ خواہش دیتی ہے تو کون گھاٹی ہے جو فوراں اس گھاٹی پر چڑھ کر اپنی برجستہ تقریر سنا دے اس کا بہت انام ملے گا کوئی ہے حاضر جواب حاضر دیماغ کوئی گھاٹی تقریر پیش کرنے والا جو عورتوں کا ستیان ناس کر دیتی ہے عورتوں کے ناک اور کان کر دیتی ہے ایسی زران کا نام ہے گھاٹی تقریر مجھے امید ہے ہم کو کوئی رسوہ کرنے کے لیے نعمت نہیں کرے گا کوئی ضرورت نہیں ہے عورتے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہے اچھا رہے ہیں کہ نہیں ہے ہوتے تک بھی ہماری بہتنی کی پھلیتی تھی سار کا روستہ ٹھک ٹھک کرو لکو اندر آچیں گے تو بھائر آئیں گے حضرت کے واقعات ہیں لیکن فیصلہ یہ نہیں ہوا یہ میرے کو گھاٹی بولتے ہیں میں ان کو گھاٹی بولتا ہوں تو یہ جتنی تقریریں یا بھی کوکنی ہوگی گھاٹی ہیں یہ بولتے ہیں تم گھاٹیوں لکھ کیوں بلے ہم کو جب بھی تم سے ملنے آنا پڑتا اوپر تو گھاٹ چڑھ کے آنا پڑتا میں آلا ہم کو بھی جب تم سے ملنے آنا پڑتا گھاٹ اتر کے آنا پڑتا تو تم بھی گھاٹیوں لکھتا غوث قاضی یہ کوکنی میں ہمارے سامنے تقریر پیش کریں گے جس کا عنوان ہے روزی کی اہمیت غوث کا پیغام غوث قاضی جو سر جب ساید دیکھو آئی گا جنہ پڑتا میں ابھی دیکھا جی مذہبے کے اندر بہت سارا ہمارے علمائے کرام بھائی میں اعظام بھی تشریف رکھتے ہیں یہ آگے کی نشستیں یہ گدے کے انہیں کے لئے خالی ہیں تو میں جمعہ مذہب سے مولانا معظم صاحب ہے اور دیگر حضرات پر یہاں سے پڑھ کر گئے دوکھری جانوں میں بھی کام کر رہے ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں یہاں آگے تشریف لائے اور سارے مذہبے سے دیتا ہوں ابھی بھی کافی مذہب باہر آفس کی طرف ہے ان سے بھی درخواست دیں کہ آگے آ جائیں اور جلسے گا میں حاضر ہوں اور یہ حضرات پڑی سے آگے آ جائیں خصوصا ہمارے علمائے کرام مولانا معظم صاحب ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمد للہ و سلامنا عبادہ وہ طفا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایدو الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقوم از دیع بلاد الشاتح اجتے دور تشریف برما امتے بزر علمائی کرا مادات مور بایس لیلا هامد مادات موجود زوال انی لامشی آئینے لے ہمچے قاونے پوران چے سنفرد ہمچے اصادی زی کرام مادا باوانو انی دوستانو می تمچے دمور قرآن مجید چھے ایک آیت دلاوت کے لی اللہ عبوالعزت سو فرمانو اے ایمان مادانو تمچے ور روزو ٹھونا فرز گیلا گیلا ہو زیسا که تمچے پیلا لوکاور فرز گیلا گیلا ہوتا فائدو یوکے تمی متقی بنات سگلیہ ایمان والیہ ور دیشی نماز زکاة پرز پرز ہے تیس سو اللہ جی روزو پر پرز کے لانے ورسان دیکھ دا رمجان میرے آت روزے ٹھولے جاتا یہاں روزے پھوٹی خیرو برکت نکلے لیے صوبے صادق منہ پجل چاہ آزادی چاہ پہلے پہلے پھوڑا پھانا پینا کے لان جاتے جالا سیدی بولتا ٹائم ٹیبل پر مانی زیدی بند کے لیے جاتے ہم کو دس کارون مگریب چی ازاد شروع زہلیہ پرز پھانا پینا شروع کھیلا جاتے جالا سیدی بولتا جاتے سیدی بڑتا نا ہر روزے دار جا خوشی ہوتے ہانی ٹائم ٹائم از روزے دار چی دعا پبول کے لیے جاتے روزے آز بکتت اس بر خوباشی رہنا آہم نا آئے تر سگلیہ گلت کھانا چی بچنا پر موف گردے ساہے کارت ازالی گیبت زھوٹ گناہ گاڑ دینا گناہ چوار گلت نظر ٹاپنا سگلیہ انشی منعہ کیلانے روزو احلالہ ہنشی گوتے کہ اللہ سو پورو کارا منو نمی اکدوری چھوپاشی رہتا من گلت کھانا انی گناہ چی بچنا یوپن اللہ سو ہنو ہے انی گناہ کیلانور تو ناراض ہوتے ہی با دھانا ٹائم روزے دار گناہ نہ فرمانی انی گلت کھانا چی مرحز کرتے یالا چھتا قواب ہوتا پورو بیک مہنو روزے دار یا چی پتلا اپنا یا چی کوشش کرتے یا چھ رمزان مہینہ قرآن پاک ناظر سہلا چا چا چی مہینہ بارہ جا ستی جانتا چا چی تیلاوت کے لیے داتے رمزان چھا شیوٹ چھا اشریات اتکام چھا نیتی نی جہا دیس مشیدیس قیام کرو اپنا پروردگار چھ رضا مہینہ ساٹی موتا کیفین ہنڈرک مہیند کرتا موتا کیفین ہنڈرک مہیند کرتے مانگ جبردستی روزو کھاپیا ساٹی تی وی کنن بوڈ کاش تیلون ٹائم پاس کرتا مازو روزو لاغلو مازو روزو لاغلو مانگ اپتار نمور آئلیا برڑکت کانات مانگ اپ لونڈار برہ دسو نکال کائے لاغتے تو سگیالاچ مائتی ہے مانگ ایشاچ پرستی کھورو مہینو گربر کےلاوار املا ہی دسو چاند پر ایک دیس پہلے نشیلہ لاغتے مہدرم چاہینے کرام رمضان چو ایک میسیج ہے نیروپ ہے کہ جت کی کامہ رمضان حینیت کے لیے لاتات نماز گوزے تلاوت ترابی اعتقاف ست کو سگلہ کامات نیتیوں صحیح کرو اپلا زندگی پائدہ شر بجرام کرا انہی رمضان زردو عبادتی جو ماہول ورسا بھارات پر مرون دیوا اپلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال اگیس بولین کہ در مالا امت جا سمجھنا کہ رمضان کائے ہیں ترمت تمنہ کرے کہ کاش پورا ورس رمضان اس کو سردی آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک اپلا سگلالا رمضان چی فاجور تو یاچی توفیق دے مقایا کن سگلے ارادو کرتا اللہ پاک سگلالا رمضان چی قدر توفیق عطا فرمائے وعاصل دعوانا انہی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی غوث آپ کے انعامت لیتے ہوئے جائیے بڑا لطفہ آئے گا اگر کوکنی تقریر سننے کے بعد کسی گھٹی کو جوش آ جائے اور یہاں کر برجس تک پیش کریں آپ کو بال بال بار بال لڑکارا جا رہا ہے بڑی چھوہ بھگیم اس کے بعد ہماری پروگرام کے بہت ہی اہم کڑی مجلس ختم قرآن ہے جن طلبان اس سال خفز قرآن کی سعادت حاصل کی ہے ان کا اتتامی سبق اور آخری سبق انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہوگا لہذا تمام طلبہ سے میں تدخوص کرتا ہوں جو اس سال ہی وجہ سے فارد و تقسیل ہو رہے ہیں کہ وہ اس سٹیج پر تشریف لائیں اپنا سبق مفتی صاحب کے ماتبین صاحب کے سامنے سنائیں اور آخری میں مفتی صلی دعا ہوگی موسیقی زیادت موسیقی زیادت موسیقی زیادت موسیقی 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 اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهنا ورحمه اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاكرین والحل لله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین أخلاقنا بالقرآن ويجنا من النار بالقرآن وادقنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبل مونسا وعلى الصراق نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سطرا وحجابا وإلى الغيرات كلها دليلا فاتبنا على التمام ورزقنا أداءا بالقلب واللسان وحب الغير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على غير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وآله وآصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا سيدنا محمد وآلہ 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 تھی یہ پورا دور اب جاتے ہیں اس سے پہلے نظرات کو حفظ تقویر حفظ کی سندھ پیش کی جا رہی ہے اور قرآن کریم بطور حدیت حفظ کے ان کی خدمت میں پیش گیا جا رہا ہے حالانکہ قرآن کریم تو ان کے سینے میں محفوظ ہے قرآن چاہ انہیں محفوظ کے نام ہیں سفیان خوت رتنا لیلی سے تعلق ہے روزیر ماندر حسان پاوس کا رتنا لیل روزیر شیج زان کنگولی زہد بابان تینوں کنہ سے عطین محمد عطیق نداب خطرہ اور معامیہ چکنون کا رتنا لیلی امید تلو بہت حسین ان محفوظ کے لیے ایک ایک دعفہ بھی آیا ہوا ہے اور اس کے آدھا ہوا جو دعفہ اجتماعی آئیں گے وہ حافظ عطر الرحمن صاحب کے پاس جمع کرے اس لیے کہ اس کے بعد جو تینوں پروگرام میں وہ اجتماعی شکل میں ہیں نبین کے پاس حافظ عطر الرحمن صاحب کے پاس دیا جائے ہیں تلوہ عزیز آج آپ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی آپ حافظ قرآن ہوئے اپنے سینے میں عرش سے نازل شدہ اللہ کا سب سے بڑا آخری کلام جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ آپ نے اپنے سینے میں بتا رہا مبارک ہو آپ کو والدین اہل خانہ اہل خاندان آپ کے عزیز وعقارب سب سے پہلے اس مبارک بار کے مستحق ہیں ہمارے بانیان مدرسہ خیز القرآن اس کے جمیع اساتیزہ کرام دینیات سے آپ کا سفر شروع اور حفظ پر ختم ہوا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کتنی مشکل اور آسانی کے ساتھ اس کو سینے میں اتارا یاد کیا ہے اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو آپ نے تا حیات پکا یاد رکھنا ہے اس کو باقی رکھنا ہے اس کو شب و روز صبح شام آپ کو اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے آج تک کہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہوئے سارے علماء سارے حفظ جو بعد میں چل کر علماء بن گئے حف و قرآ بن گئے مختیان بن گئے اور بہت کچھ بن گئے ان کو میرا یہ پیغام ہے آپ نے جہاں کہیں پڑھا ہو یہاں پڑھا کسی اور مدرسے میں پڑھا یہاں کے بعد اور کہاں کہاں پڑھا لہٰذا اپنے مدرسے اپنے مدارس اور اپنے مدارس کے ذمہ داران بانیان اور اسرطزہ اکرام کو مت بھولی اپنے مخلصین اور محسین کو یاد رکھنا عالی ظرفی ہے اور کام ہونے کے بعد بھولنا کم ظرفی ہے کسی نے کہا ہے کم ظرف جب عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں لہٰذا آپ آج کیا ہے یہ یاد نہ رکھے بلکہ آپ آئے تو کل کیا تھے آپ کی اپتدہ کیسی ہوئی آپ پر کتنی محنت کی گئی کتنی مشقتت اٹھائی گئی کتنی آپ کے پیچھے کھٹ کھٹ کی گئی آپ کے لئے کتنا ٹینشن آج کی جبان اس کو ٹینشن بولتے ہیں وہ کتنا ٹینشن لیا گیا جب وہ جا کر کہ آپ حافظِ قرآن بنے ہیں دستخط تو ایک حقص کا استاد کرتا ہے لیکن یہ سمجھے کہ اس کے پیچھے سب کی دستخطیں ہیں کیوں؟ کہ اصل بنیادی ابتدائی محنت ناظرہ پڑھانے والوں نے کی ہے انہوں نے آپ کی بڑیات مضبوط کی اس کے بعد آپ کو حفظ میں ڈالا ہے لہٰذا ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اپنے مخصنین کو مخلصین کو معلمین کو اپنے محبین کو نہیں بھولنا چاہیے پہچان چاہیے پہچان چاہیے کہ کون ہمارا کون کیا ہے کس سے ہمارا رشتہ کیا ہے کس سے ہمارا تعلق کیا ہے کون ہمارا کیا ہوتا ہے یہ ولک یعنی پہچان یہ رہنی چاہیے یہ پہچان جانی نہیں چاہیے پہچان جانی نہیں چاہیے اب آپ کا ایک کام ہو گیا ہے مگر آگے کام باقی ہے ایک کام ہو گیا کام ہونے کے بعد بھولنا یہ مناسب نہیں ہے یہ زندگی کے ہر شعبے میں بچپن سے لکھر آخر تک یاد رکھیں لہذا ایک کام ہوا ہے اب آپ کو عالم دین بننا ہے قرآن کریم کے ترجمے معنی مطلب مفہوم اس کا علم حصیل کرنا ہے اس کا بانتظام آپ کی مدرسے میں موجود ہے لہذا آگے بڑھئے پڑھئے پڑھئے لیکن احسان ناشناسی کے ساتھ دے احسان شناسی کے ساتھ قدردانی کے ساتھ آج دنیا میں جو فتن فساد ہیں اور اتنے سارے مدارس مقادر خانقائے تبلیغ تعلیر تحقیق مقاو تقریر تحریر ساری توفانی بے شمار بے پناہ جو محنتیں ہو رہی ہیں لیکن اثر کم عمل کم اس کی یہ کجھے ہیں کہ ناقدری ہم چلدی اپنے محسنین مخلصین کو بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں ہمارے لئے کس نے کیا کیا ہے کس نے کتنی محنت کی ہے کس نے تکلیف کتنی اٹھائی ہے آپ یہاں سے جانے کے بعد عالم بنیں گے خاضی بنیں گے خالی مفتی بنیں گے آپ کسی محلے کے امام و خطیب بنیں گے جامعہ مسجد کے امام و خطیب بنیں گے آپ قاضی بنیں گے دارو لقامہ دارو قضا کے آپ دارو لفتا کے مفتی بنیں گے یہ سب ہوگا آج عموماً اس وقت کی پوزیشن کو یاد رکھا جاتا ہے کہ میں آج یہ ہوں میں یہاں آج یہ ہوں قاضی ہوں خطیب ہوں فلا ہوں مقبر ہوں معلم ہوں اتنے مدرسے سمال رہا ہوں اتنے مقاتب کے سر پرسی کر رہا ہوں لیکن آپ بنے کے سے یہ اگر آپ اپنے یاد نہیں رکھا یا اگر آپ بھول گئے تو سب بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے آج علم میں برکت نہیں ہے عمل کی توفیق نہیں ہے عمل میں کمی ہے عمل کرنے والوں کا فقدان ہے وجہ یہی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں اس لیے آپ نہ قرآن کو بھولیے نہ جہاں بھی جو بھی طلعہ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں اپنے مدرسوں کو مدرسے میں بھولیے اس کی درو دیوار سے اس کی گلی کوچوں سے آپ کو محبت ہونی چاہیے وہاں کے اسادیزائی کرام سے وہاں کے ایک ایک آدم سے ایک خادم سے آپ کو عقیدت اور محبت ہونی چاہیے قدردانی ہونی چاہیے خدا نخواستہ آپ کو آگے پڑھنا چاہیے اور کوئی نہ پڑھیں خدا نخواستہ بڑی عمر رہی آپ کی اور آپ نہیں پڑھ سکیں تو کوئی بات بھی آپ جہاں ہیں جہاں پاک کے حفاظت کیجئے اس کی پختگی کا خیال لگئے اور پختگی کے ساتھ ہمیشہ صحیح پڑھنے کی عادت باقی رکھیے صحیح پڑھنے کے معاملے میں غفلت مت ملتی ہے اگر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا تو آپ بھول جائیں گے اور صحیح غلط کی تمیز کے بغیر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر آپ غلط پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ ہے کہ اپنے قرآن پاک حفاظت کیجئے اپنے نمازوں کی حفاظت اپنی امام کی حفاظت اپنے فرض منصبی اور اپنے پیشے سے وفاداری کا خیال لگے پھر آپ خالی حافظ قرآن ہوں گے اور خالی حافظ بھی ہوں گے تو آپ خالی نہیں ہیں اور خالی نہیں ہوں گے آپ بہت بڑے ہوں گے اور بہت بڑے ہوں گے اور اللہ آپ سے خوف کام لے گا بہت ساری عالم شخصیات تاریخ میں ایسی گزری ہیں جن کے مطام بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہیں یا یہ پورے عالم نہیں ہیں لیکن دنیا نے مانا ان کو کہ وہ عالم کے عالم بن گئے استادوں کے استاد بن گئے اور اللہ نے ان کو قبول کیا اور ان سے بڑا کام لیا لہذا آخری جملہ پھر پھر میں یہ کہوں گا آپ سے کہ پہچان مد کھوئیے پہچان مد کھوئیے اور بھولیے مد یاد رکھیے ہمیشہ اپنے محسینی ہمیں قرآن کس سے ملا دین کس سے ملا اسلام کس سے ملا آپ کو ملا آپ کے ذریعے آپ کے اہل خانہ خاندان آپ کے وطن آپ کی بستی کو ملا آپ کے علاقے کو ملا لہذا اس چیز کو یاد رکھنا چاہئے یہ چند باتیں باقی روداد اب تقسیم ہوگی ہم روداد میں دو چیزیں بتا ہر سال کے مدرسے کی تصویریں اتنے طلبہ کتو خانہ انجمان مطبخ یہ تو بولتے لکھتے متعارف ہو گئے ہم نے اس رسمیت سے ہٹ کر اپنے استاد حضرت مولانا سیل عبدالل انیس سو باسک کے رسالے سفر کا نام اس روداد کو دیا ہم نے اور گویا سالانہ رسالہ شروع کر دیا اور اس میں ہم نے اپنے مزامین دیئے ہیں اس مرتبہ بھی اس میں وفیات پر مزامین ہیں حضرت مولانا عبدالسلام قاضی عبدالسلام تلیائے صاحب پر اور سالے آئے بر آپ اس کو پڑھئیے اور باقی تفصیلات اس کے اندر ہمیشہ ریو آجیرہ سوی نبی مہتبی صاحب نے جملہ فرمایا کہ وہ معلوم نہیں تھے مگر عالم منانے والد اس کی مثلا سید تعیفہ حضرت حضرت عبدالللہ محاجد مکہ رحمتاللہ آلی حضرت عبداللہ تک پڑھے ہوئے تھے لیکن مولانا رشید رحمت گنگو رحمت اللہ آلی حضرت شیخ الہند اور مولانا قاسم مانو رحمت جائے تمام حضرت ان سے پیچ تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت خاتی صاحب عالم نہیں تھے آپ کیسے ان سے پیچ ہوئے فرمایا کہ وہ عالم نہیں تھے عالم گر تھے عالم بنانے والے تھے پھر ابھی کافی پروگرام باتی ہے اس وقت جو طلبہ جہاں پر ہمارے سن میں موجود ہے اور جنہ قرآن کی سعادت خاصیتی ہے ان کے خدمت میں اصنات اور انام پیش کرے جا رہے ہیں صوفیان انور خورت حافظ صوفیان انور خورت اصنات پیش کرے رہی ہیں اور یوسف بھائی میمن راجو بھائی ان کی طرف سے بیع ہے کوٹر شنس الدین صاحب اور نظیر پرکہ صاحب کی طرف سے کی پیش پیش نہیں سبیان انور خورت اور ایک غزیر نظیر شیخ غزیر زویر غزیر زویر مان کر غزیر زویر مان کر اور ایک ٹرافی بین کی صدمت میں پیش کی جائے یہ تہلیتی حساد زویر کرام پیلانی سے غزیر زویر مان کر حافظ حسان عاصف پاوس کر حسان عاصف پاوس کر رکھتا نہیں اس کے بات بات عزیر عظیم شیخ کونہ سعاد حافظ سعاد محمد حدیف تمبول کونہ اور اس کے بعد حافظ زید اُلطاف باپ باپ کیونکہ عادی صاحب محمد اس کے بعد حافظ معاویہ طریق عدیس چپلون کر ہمارے استاد موطنم طریق عدیس صاحب کے فرزن رتنا نیری بن کر یہاں سے نکلیں گے ہم اس کی اس سے امید کرتے ہیں محمد عطی نداخ خواب اچھا اس کے عناوان ایک طرف توصیف بھائی کی طرف سے ہم اس کے اساقیدہ کے قدمت میں بھی ایک ایک بیان پیش کی جا رہی ہی بسے تو حقسان نظرات کو بیان پلتے بتانی کیا کرتے ہیں اب ان سے کہنا کہ بیان حمد دی آ دی ٹھیک ہے ہزرات ان سے تشریف لے جائے قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے سعاد جمعیدہ اور ان کا ضروع اس نظم کو ہمارے سامنے پیش کرے سامنے سامنے سلام علی محمد یا علی محمد سلام علی محمد یا علی محمدی برکت سے محفوظ بدن ہوگا قلعان کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا قبروں میں ہی جنت کا قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے قبروں میں ہی جنت کا معاشق کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے ماں کا کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے سورج سے کئی روشن سورج سے کئی روشن جب تاج اپائیں گے سورج سے کئی روشن ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا دس لوگ کبورب سے جنت بھی دلائیں گے دس لوگ کبورب سے دعوی ہے شمیم اپنا یہ خود کو بھلا دیں گے دعوی ہے شمیم اپنا یہ خود کو بھلا دیں گے جب ان کو خدا اپنا جب ان کو خدا اپنا دید آل کرائیں گے قرآن مقدس کو قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے پھر دو سے بھنی میں ہو پھر دو سے بھنی میں ہو حسنے ہو جائیں گے پھر دو سے بھنی میں ہو سلام علیکم وآلہ سلام علیکم سلام علیکم دل کو میں کہتا ہوں وہ ہمارے درمیان خلاف توقع اور سعادت بند کر یہاں تشریف دائے ہیں دل کی عطا غیرائیوں جزاکم آپ کے استقبال کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر اس سے پہلے کہ آہ میں آپ کے سامنے پیش کروں جو نظرم کی صورت میں ہوگا اس سے پہلے میں میرے پاس ابھی میسج آیا ہے کہ ہمارے خیدرہ بار سے کوئی ایک مئمان تشریف لائے ہیں وہاں سوہائے نام ہیں ان کا یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اسے رباس بتا ہوں کہ جلدی سے آئیں اپنے کچھ سوالات اگر ہیں ایک میسج آیا ہے ہیدرہ بار سے ہوئی ہمارے مئمان خوانس بھائے مسائز ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ گرہ میں میرا نام معاز ہے میں حیدر آباد کا رہنے والا ہوں کل راج میں حیدر آباد سے مدرزہ جامعہ حضر قرآن کاروستہ کی جلسے کے لئے نکلا تھا تو راستے میں میری ایک غیر مستوی بھائی کے ساتھ بلاتات ہوئی اس سے کچھ بات چیت ہوئی چاہ پانی ہوا تو بات کرتے کرتے اس نے موقع باگر مجھ سے اسلام کے تعلق سے چند سوالات کی تو میں نے الحمدللہ اس کے کچھ سوالوں کا جواب دے بھی دیا لیکن میں بعض سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو مجھے ان کے جوابات تو معلوم نہیں ہے آپ ایک کام کیجئے مجھے اپنا فور نمبر دیجئے ابھی میں جامعہ فضل قرآن کاروستہ کی جلسے کے لئے جا رہا ہوں سنا ہے کہ وہاں بڑے بڑے علماء ہے اور رہا کی تعلیم کافی اچھی اور اندہ بھی ہے تو انشاءاللہ میں ان سے پوچھ کر آپ کو ضرور متعلق ہوں لہٰذا میں نے کچھ یاد دھانی کیلئے چند سوالات دوڑ کر لیے ہیں تو اس بھائی کے سوالات میں سے پہلہ سوال یہ تھا کہ سارے ہی مسائی اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں کہ سارے ہی مسائی اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں بری چیزوں سے رکھتے ہیں مگر صرف آخر دن اسلام بھی کو ضروری کیوں سمجھتے ہو اور اسلام کی پیردی کو لازم کیوں کہتے ہو کیا آپ حضرات میں سے کوئی اس سوال کا جوال بتا سکتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات جب اتنی اچھی ہے تو مسلمانوں کا عمل بلکل اس کے خلاف کیوں اسی طرح تسرا سوال یہ کیا تھا مسلمان چاہتے تو ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اپنے مقدس شہر مکہ اور مدینہ جانے کی غیر مسلموں کو اجازت کیوں نہیں دے اسی طرح تسرا سوال یہ بھی کیا تھا چودہ سوال یہ بھی کیا تھا کہ مسلمان دوسروں کو بھتوں کی عبادت سے رکھتے ہیں اور خود ہی کعبے کو پوچھتے ہیں ایسا کیوں اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے جو مجھ سے کسی مسلمان بہینے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بھی ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے جبکہ اس زمانے میں جدید سائنس کی آ جانے پر ایڈرہ سوہوں کے رافی کے ذریعے ہمیں جان سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی تو کیا یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے اسی طرح آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسلام کو عدل اور انساء کو حکم دیتا ہے تو پھر میراف میں عورتوں کو آدھا حصہ دے کر اس کے ساتھ نائنساء کیوں کرتا ہے کیا آپ حضرت میں سے ان سوالات کے جواب کوئی دے سکتا ہے سوالات تو کافی گہرے بھی ہیں چھوٹے ہوئی بھی ہیں اور سوال میرے حال اپنی جگہ پر درست بھی ہے کہ لڑکے کو آدھا حصہ ملتا ہے لڑکے کو لڑکے کو لڑکے کو لڑکے بیٹی کو اس کے مقابلے میں آہا یہ بزا کے لئے انساء کی خلافت کا درائیسہ ہوتا کہنا ہے جی وہ ہو رہا ہے جی 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 یہ سوالات ہیں اور پھر ایتھری ایتھری اب اپنے سوالات کے جوابت دیتے ہوئی جائے چھوٹے ہمارے طلبہ میں سے ہمارے طلبہ میں سے چھوٹے ہمارے چھوٹے ہمارے چھوٹے ہمارے چھوٹے ہیں میں ایسا فضا بھی جوابت دے دیں گے لیکن چونکہ ہمارے مدرسے میں خصوصاً عالی علیت میں اس چیز کی خاص مشک کرائی جاتی ہے ہمارے سبجیکٹ ہے اسلام پر ملوالے اعتراضات آؤں کی جوابت جیتا ہمارے بہت سالے تنواری سلسلے کے اندر ٹرینڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا سوال کہاں تشریف لائے پہلا سوال کیا تھا اس کا جواب کو دیکھ سکتا ہے سوال کیا تھا تشریف لائے سوال کیا تھا تشریف لائے تشریف لائے جوابت نہیں سکتا ہے جوابت نہیں سکتا ہے تشریف لائے جوابت نہیں ہے بیلہ سوال یہ ہے کہ سارے مزاہب اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے رکھتے ہیں تو آخر تم صرف اسلام ہی کو ضروری کیوں سمجھتے ہو اور اسلام کی پیرنی کو لازم کیوں کہتے ہو دیکھئے معاہد بھائی جی کمہ مزاہب بنیادی طور پر انسان کو صحیح راہ پر چل لیں اور مرائے سے بچنی کی تعلیم کرتے ہیں لیکن آج بار اسلام اس سب سے بڑھ کرتے ہیں یہ ہمیں صحیح راہ پر چل لیں اور اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی سے مرائی کو خارش کرنے میں عملی رہنمائی فرامی کرتا ہے اسلام انسانی فطرت اور معاشرے کے پیچکیوں کو بیشے نظر رکھتا ہے اسلام خود بھی خالقہ قائدات کی طرف سے رہنمائی ہے اسی لئے اسلام کو دین فطرت یعنی انسان کا فطری دین کہا گیا ہے اسلام اور دیگر مزاہب جیسا کہ ماز بھائی تمام مزہب کی تعالی ہے کہ چوری اور ڈاکہ زنی ایک برافیل اور اسلام کی بھی یہی تعالی ہے پھر آپ کا سوال یہی ہے کہ اسلام اور دیگر مزاہب میں فرق کیا ہے بخاز بھائی فرق یہ ہے کہ اسلام اس ترقیم کرنے کے ساتھ ساتھ کہ چوری اور ڈاکہ زنی ایک برافیل ہے ایک ایسا ساماجی ڈھاچہ بھی فراہم کرتا ہے جس میں لوگ ڈاکہ نہیں ڈالی گئے اس کے لئے اسلام اکناہ تجویز کرتا ہے پہلا اکناہ یہ ہے کہ اسلام انسانی پلاہ کے لئے زکاة کا نظام پیش کرتا ہے جو کسی دوسرے مزہب میں نہیں پایا جاتا ہے اور اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی مالی بجت نصاب یعنی پچاس سی گرام سونے یا اس کی مالیت کو پہنچ جائے تو وہ ہر سال اس میں سے دھائی قصد اللہ کے رامے تقسیم کریں اب اگر ہر امیر شخص امانداری کے ساتھ زکاہ دادا کرتا ہے تو اس دنیا سے غربت جو کہ ڈاکہ ذری کے اصل محدد ہے ختم ہو جائے گی آبا کی رہے گی بلکل سیرے سے ختم ہو جائے گی اور کوئی شخص بھی بھوک کے وجہ سے نہیں مرے گا اور اسی طرح جسرہ اقدامے ہیں کہ اسلام اسلام چوری کرنے والے کو ہاٹ کاٹنے کی سزا دیتا ہے اس پر گئر مسلم بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ہاٹ کاٹے جائے تب تو اسلام ایک ظالم کی یہ سوچ صدقی اور حقیقت سے بھائی ہوئی ہے میں آپ کو دو ملکوں کی مثال پیش کر سکتا ہوں ایک ہے امریکہ جس کو دنیا کا سب سے زیادہ ترکی آفتار بھی سمجھا جاتا ہے اور بدقسمتی سے وہاں جرائیم چوری ڈپیٹی وغیرہ کی شرابی سب سے زیادہ ہے اور دوسرا مازمائی سعودی عربیہ ہے جہاں چوری کرنے والے کہاں کاٹنے کی سزا دی جاتی ہو اسی لئے وہاں چوری کے واقعے بہت کم پیش آتے ہیں اب فرض کریں ماس بھائی کہ امریکہ میں چند دنوں کے لئے اسلامی شریعت نافذ کی جاتی ہیں اور ہر شخص کے ہاتھ بطور سزا کاٹ دیا جاتے ہیں اور ہر امیر آدمی ہر سائل زدہ کرا کرتا ہے تو کیا امریکہ میں چوری اور ڈپیٹی کی شرابڑ جائے گی یا کم ہو جائے گی یہ اوتی لئے ہی رہے گی بلکم ہو جائے گی اور مزید یہ سب کانور بہت کم لوگ چوری کرے گی اور لگ ہو لوگ چوری اور ڈپیٹی کی بیسے بے خوف ہو کر سکون سے اپنی سنگی ہزارے گی اس طرح اسلامی شریعت کے عملی نفاث سے کچھ کبار نتائج بھی بنا مار ہوگے یہ تو ایک مثال میں اسلام کی تمام تعلیمات اسی طرح ہوتی ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی کا بھی رابطی ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر و حسنت جزا آپ کو سوئی دے گا سکتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ سوال کے ہاتھ آپ نے دوسرا سوال کی دوسرا سوال کے ہاتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات جب اتنی اچھی ہیں تو مسلمانوں کا عمل بلکل اس کے خلاف کیوں اسلام یہ تعلیمات اتنی اچھی لیکن مسلمان اتنے برے کیوں کہ ان کے سوال کا فلا سوال ہے وہی جواب دے گا ایک دو تین چار پانچ اتنے بھی چاہے وہ یہ کہا جائے بسم اللہ چاہیے کوئی جو دا رہے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ جیو خواہ میرے سوال کچھ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات جب اتنی اچھی ہیں تو مسلمانوں کا عمل بلکل اس کے خلاف کیوں میں یہ سوال اور جوابات واقعیتاً بہت اہام ہے آج کل لوگ بہت اعتراضات کرتے ہیں اس طرح کی درہ دہائم سے سنیئے معاذ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام بلا شبہ سب سے بہترین مذہب ہے اور آپ کا یہ سوال کسی مسلمان کے عمالے سے کیوں ہے تو آپ یہ بات پہلے واضح رکھیں کہ اسلام ہی نہیں ہر مذہب اور ہر طبقہ اور ہر سماج خوال کتنا ہی اعتراض سماج ہو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کچھ برے ہوتے ہیں آمہ کے لیاتے ہیں گلت ارہب ہوتے ہیں مگر یہ مہد مسلمان ہوتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں یہ ملکل گلت آتے ہیں مگر پھر بھی آپ کے پاس اس سوال آنا یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے میں نے بہت سارے لوگوں کے زبان کرے اس سوال دیکھا اور اس کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے بتائیں اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ مگریب کی ہاتھ میں ہے اور مگریب یہ مسلمانہ کا بہت بڑا دشمن بھی ہے اور مسلمانوں سے بہت خوب زیادہ بھی رہتا ہے اسی رئے بچی طرح ہو سکے لوگوں کو اسلام کی خلاف بددومان کرتا ہے اور اسلام کی خلاف غلط خبرے لوگوں میں پھیلاتا رہتا ہے جس کے ذریعے سے لوگ آئیستہ آئیستہ اسلام سے بددومان ہو رہے ہیں مثال اکر کسی جگہ پر کوئی بم پھڑ گیا تو بغیر کسی تحقیق کے کسی مسلمان کا نام پھوک دیا بہت میں جب تحقیق کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ تو بہر مسلم کا کام تھا تو ان کو ساپ سون جاتا ہے اسی طرح آگر کوئی چالیس سالہ مسلمان مرد کسی بیس سالہ لڑکی سے اسی کی اجازت سے شادی کرے تو آگلے دن یہ خبر اکبار کی پھیلی ستر بھی لکی ہوئے نظر آئیں گے اور اگر کوئی پچاس سالہ گر مسلم مرد کسی پانچاس سالہ لڑکی کی عصمت دری کاریاں ریپ کرے تو یہ خبر بلکل بھوم ہو جاتی ہے آگر میں دہا بھی نہیں پاتی آپ ہی طرح بتائیے کیا عیسائیوں میں برے لوگ نہیں ہوتے ہیں یہ موڑیوں میں آگر دوسرے مدائی میں برے لوگ نہیں ہوتے ہیں اسے مسلمان کی بندان کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے اس کے بعد میں مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ جو دنیا کا سب سے ترکیاب دام ہوئے ہیں آج سے تقریباً چوتیس سال پہلے 1990 کی ریپورٹ کے مطابق وہاں پر تقریباً ساڑھے چھے لاکھ ریپ کے واضح زنا کے واقعات پیش آئے ہیں 1996 میں کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہوئے تقریباً ساڑھے دس لاکھ خسمت نیری کے واقعات پیش آئے ہیں اس پر مزید جورت یہ ہے کہ ان میں سے سوئی 20 فیصد مجھلوں کو گرفتار کیا کتنے فیصد 20 فیصد مجھلوں کو گرفتار کیا ان میں سے بھی 10 فیصد کو بغیر سزا کے ہی چھوڑ دیا اور 10 فیصد کو ایک سال سے بھی کم سزا مجھلوں کو چھوڑ دیا گیا کیا یہ خبرت ابھی آف بارہ میں آتی ہے بلکل نہیں آج آج ایک بات ہے حیاء کی مطانت کی انسانیت کی اور اخلاق کی تو جس طرح کی انسان مسلمانوں نے پیش کی ہے اس طرح کی کوئی ونیہ کا کوئی سماس پیش نہیں کر سکا کہ جب ابھی عراق میں اور اکمینستان میں یہ مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا تھا تو گئے مسلموں نے ان کے ساتھ کیا روئیہ اتھیار کیا تھا اور جب برطانی خاتون صحابی یہ جب تالیوان کے ہاتھ لگی تھی تو ان مسلمانوں نے اورت کے ساتھ کس طرح کی روئیہ کیا تھا اتنی مدد تک رہی وہ مگر کہ اس مسلمان نے آپ اٹھاتا بھی نہیں رہتا اس کے وقت سے وہ اتنی متحاصل ہو گئی کہ آپ نے مسلمان بن کر مریت بن گئی یہ ہے اسلامی تالیوان تھی برکت آپ کو ذرا بول کیجئے سمجھ دیں آپ نے ایک نئی وڈل کی کار خریدی ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے گئر کیس ہے بریک کیس ہے اور آپ نے اس کو چلانے کے لئے بٹھا دیا ہے کسی کچھا اور ناکس ڈرائیور کو اس نے چلانی شروع کی اور کئی جا کر ٹھوک دی تو آپ انزام کچھ کو ٹھہرائیں گے بلکل وہاں سے ڈرائیور کو جو کار پر انزام ٹھہرائیں گے وہ خود بے اوقوف ہوں گا اسی طرح اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اسلام کتنا بہترین اور کتنا اچھا مذہب ہے تو اس کے لئے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقی کو ساندھے رکھا جائیں جو سے پڑھا جائیں اور اسلام کو پرکھا جائیں کیونکہ جو مائیکل ایس ہارٹ فامس کارلائر علاماتر جیسے بڑے بڑے گہر مسلم ہیں انہوں نے یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم کرین بہترین انسان نہیں بتایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو پڑھا پرکھا اور جو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عظیم کرین اور بہترین انسان ہیں مگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو پڑھتا ہے اور قرآن کی تعریمات کو بھی پڑھتا ہے مگر پھر بھی کہتا ہے کہ اسلام ایک غلط مذہب ہے اس میں یہ اعتراض ہے وہ اعتراض ہے تو سمجھ لو کہ اس لئے زندگی بوس کے وجہ سے ایسا کر رہا ہے اور وہ جاہد ہیں یا جاہدوں سے اعتراض کرنا ہی بہتر ہے فہاری رہانی جاہد ہیں ماشاء اللہ بہت خور مجبور ہم جی بلکل بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سوال آپ پر کئے تھا دیسرا سوال یہ تھا کہ مسلمان چاہتے تو ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر اپنے مقدس شہر یعنی مکہ اور مدینہ جانے کے غیر مسلمان کو اجازت کیوں نہیں دے تو آپ کے هام سوال ایک آرے ہیں دو آپ آرہ ہیں دو ایک آرہ ہیں دو دیکھئے معاذ بھائی یہ صحیح ہے کہ قانون کے تحت غیر مسئلوں کو مکہ مدینہ جانی کی اجازت دیں اب دیکھئے ایک شخص ہندوستان میں رہتا ہے پھر بھی اسے کئی مملوہ علاقہ مسئلہ فوجی ایریا کی حدود میں جانی کی اجازت نہیں ہر ملک میں کئی علاقہ ایسے ہوتے ہیں جہاں اس ملک کے عام شہری کو بھی جانی کی اجازت نہیں ہو صرف وہ جو باقوائیتہ فوج میں شامل ہو یا جن کا تعلق ملک کے دفاع سے ہو صرف ان کو جانی کی اجازت ہوتی ہے اسی طرح اسلام بھی تمام حسانوں کے لئے آدم بھی پسندہ ہے اسلام کا ایریا یا ممنوعہ علاقہ صرف دو مقدش شہر مکہ اور مدینہ ہیں یہاں صرف وہ جو اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں وہی مدد رکھ سکتے ہیں ایک عام شہری کے لئے یہ بات بہت منتقی ہوگی کہ وہ فوجی ایریا میں داخلے پر پابندی کے سلسلے میں اعتراض کریں اسی طرح گھر مسلموں کا یہ اعتراض بھی قطعی غلط ہے کہ مکہ اور مدینہ میں ان کے داخلے پر پابندی کیوں ہے اب دیکھئے جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے ویزے کی درخواست دیں گی جو گویا اس ملک میں داخلے پابندی کا اجازت نام ہے ہر ملک کے اپنے پوانین اور ضوابط اور ویزہ جاری کرنے کی شرائط ہیں اگر ان کی شرائط کو پورا نہیں کیا جاتا تو ان کو داخلے کی اجازت نہیں ملتی آپ کو معلوم ہوگا کہ ویزہ جاری کرنے والے ملکوں میں سب سے زیادہ سخت قوانین امریکہ کی ہے خاص طور پر جب تیسیری دنیا والوں کو ویزہ دینے کا مانگا ویزہ حاصل کرنے سے پہلے ان کی بہت سی شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے اب فرض کریں کوئی سنگاپور جاتا ہے تو چونکہ ان کے امیگریشن فارم میں یہ بھی داخل ہے کہ وہاں منشیات منشیات یعنی ہتیار لے جانے والے لئے موت کی سزا مکرر ہے تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت کی سزا تو وحشیانہ سزا ہے اگر وہ ان کی شرائط پر پورا اترے گا تب ہی تو اسے جانی کی اجازت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی اسی طرح کسی بھی انسان کے لئے مکہ ویدینہ جانی کی بنیادی شرق یا ویزہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ اور اس ویزے کو حاصل کر کے وہاں داخل ہو جائے تو اس میں اونسی لبیت بات ہیں ہو گئے آپ حضرت ماشاءاللہ بہت خور تشکیل آپ کی سوالت تو بڑے خمام ہے وقت ابھی بڑا سال نازوں کے وقت کی رزادت پر ہم دیکھ رہے ہیں اور بول بول سے سوالت ہے مسلمان دوسروں کو بھدوں کی عبادت سے رکھتے ہیں اور خود ہی کعبے کو پوچھتے ہیں ایسا کیوں؟ کبلے کی طرف رخ کرتے ہیں ایک لئے مسلم کا اعتراض ہے کہ ہم بھی بھد کی طرف رخ کرتے ہیں بھد کی عبادت نہیں کرتے ہیں جیسے تم کبلے کی طرف رخ کرتے ہو کبلے کی عبادت نہیں اگر ہم بھدوں کو پوچھتے ہیں جنو تابے کو پوچھتے ہو اس کا ایک جواب ہوئے اور بھی دو تل جوابات ہی لیکن ہم اس کو مختصر کرتے ہیں یہ اور اس کے بعد ایک بہت اہم سوال بیٹی کو وغراست میں کم کیوں؟ ان دو ہی سوالات کے انہوں نے جوابات لیتے ہیں پھر ہاں جو سوال تھا اس کا جنلی سے جواب دیتے ہیں مختصر منتر اچھا اس کا جواب دیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان خانے کعبہ کی طرف کرتے ہیں لیکن مرماتوں سے پوچھتے ہیں نہ اس کی عبادت کرتے ہیں بلکہ وہ سے بیک اللہ تعالی کے آگے جھوٹتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اسلام میں پوچھنے اور عبادت کرنے کا تصور صرف ذاتِ باری تعالیٰ کی حجر شجر شخصیات یا اسطحان کی بوجہ کا تصور اسلام میں بلکل نہیں پایا اسلام میں تو ایسی جگہ پر بھی عبادت سے روک دیا ہے جہاں اللہ کی آرابہ کسی اور کے عبادت کا شبہ پیدا ہو سکتا ہے مثلاً عبرستان میں نواز عدا کرنا یا ایسی جگہ عبادت کرنا جہاں غیر اللہ کے عبادت کی جاتی ہے منوح تاریخ شاہد ہے کہ کسی دور میں کوئی ایک مثال بھی نہیں لیتی کہ رسولوانوں نے کسی مکام یا کسی عمارت کی عبادت کی اگر اسلام میں عبادت کرنے کا تصور اللہ کے علاوہ کسی کو ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اکرامی اس لائق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو قبلہ بنایا ہے اور اس کی عبادت کی جاتا ہے لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سختی سے مانا کرتا ہے اور رہی بات حجرِ اسوط کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث سے واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجرِ اسوط کو بوسا دیا اور فرمایا کہ یقیناً میں جانتا ہوں تو ایک پتھر نہ تو تو کوئی نفر بچا سکتا ہے نہ نقصان اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چھونتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو انہیں تجھے کبھی نہ چھونتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ خانِ کعبہ کی چھتے اوپر چڑھ کر عظام دیتے تھے اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان خانِ کعبہ کو پوچھتے ہیں تو بھلا کونسا بھتوں کو پوچھنے والا اس بھت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جس کی وہ پوچھا کرتا ہے لہذا مسلمان خانِ کعبہ کو نہ تو پوچھتے ہیں نہ اس کی عبادت کرتے ہیں بلکہ وہ صرف ایک اللہ کو پوچھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر و حسن جزا السلام علیکم السلام و رحمت اللہ تشبیل بہت اچھا سوال تا جواب بھی بہت اچھا دیا اب آخری سوال جو انتہا تھا یہ کہ اسلام میں پراست میں لڑکی کو حصہ کم کیوں ہے اچھے اچھے مسلمانوں کے بلکہ بات مخواست کے ذہن میں بھی ایک ہے اسلام میں انسان نہیں ہے ایک جا سوال تھا میں بطول خاص ہمارے دروہ خداوات اللہ اچھے انداز بھی اس کو آکے آسان انباز میں لوگوں کو سمجھائے کون آ سکتا ہے آجائی اب اس سکت آپ آجائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مواز بھائی اپنے سوا تو بڑا اچھا کیا ہے ہمیں کام کرتے ہیں پہلے زرہ ہم اسلام کے علاوہ جتنے دوسرے مزاہی ہوئے زرہ میراس کے تعلق سے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھیں مواز بھائی ایک تو یونانی کانون ہے یونانی کانون کے اندر ورحمت اللہ 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 ورحمت الل کہ عورت کی شادی بھی خاندان میں ہوئی ہو اور اپنی قبیلی میں ہوئی ہو اگر اس کی شادی خاندان سے باہر یا قبیلے سے باہر دوسرے کسی خاندان میں ہو دی تو بھی اس کو میرا سمیر رنگا جاتا تھا میر یہودیت کے اندر بیوی کو بھی ویراست نہیں ملتی تھی بلکہ اس کی اپنی پوری کمائی اور اس کی ویراست کا مستحیب اس کا شہر ہو رہا تھا اور ماس بھائی آپ کو حیرت ہوں گی عیسائیت کے اندر تو عورت کو ناپاد محلوق مانا جاتا تھا اور ان کی نزدیک بھی کوئی عدد سے مراث ستانوں بھی نہیں پایا جاتا اور ہندو مذہب میں بھی کوئی ویراست کا حق عورت کو نہیں دیا گیا ہے ملو سمتھی میں دیکھا ہے کہ ماں باپ کی تمام مالت عورت بڑا بیٹا لے لے اور چھوٹا بیٹا اور منجھلا بھائی یہ بڑے بھائی سے بڑے بھائی کے مال تہتی میں زندگی بزارے جیسا کہ ہم مچھے ماں باپ کے پرورش میں زندگی بزارے ہیں یہ جھروے ایک ادھروے ایک کا خلاسہ کیا تھا یہی تو تھا کہ عورت اور شود دونوں نیردھن ہیں یعنی دونوں مال سے محروم ہیں دونوں کا مال نہیں ملے گا اسی طرح بیٹی اپنے باپ کے مال باپ کی جائدہ کی وارض نہیں بن سکتی اور اگر کسی بیوہ کو شوہر کی طرف سے کوئی جائدہ مل بھی گئی تب بھی وہ اسے پیش نہیں سکتی اور ماز بھائی عرق میں زمانے جاہلے کے اندر یہی دیواز تھا کہ عورت کو محروم رکھا جائے اور تمام عرق اسی پر حمل کرتے تھے ان کے یہاں جس کے لاتی اس کی پیش کا قانون چل رکھا یہ تو چند مشہور مذہب ہیں جن کا بھی ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا اور آپ کو ان سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان تمام مذہب کے اندر عورت کو محروم رکھا گیا ہے اور سب اس سلسلے میں متفق ہے سب ہم آواز ہیں نہ تو یونانی قانون میں دی گئی میراث نہ تو یہودیت کے اندر نہ عیسائیت میں نہ ہندو مذہب میں جبکہ اسلام نے عورت کو میراث میں حصہ دیا ہے ٹھیک ہے رہا نا میں اب آپ بتائیے کہ یہ جو مذہب ہیں جنہوں نے عورت کو مکمل طور پر درست کے اندر حصہ دیا ہی نہیں اور یعنی بلکل ہی ان کو محروم رکھا تو ان کو اسلام کے نظام پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے بلکل حق نہیں ہے بلکل حق نہیں ہے اب ذرا ہم اس اعتراض کا دوسرے انداز میں تحقیقی طور پر جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ اعتراض کی نفسی صحیح بھی ہے امہاز افوار جھوٹا ہے چنانچہ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں وارثوں کے جو حصے مقرر ہیں وہ کل کتنے ہیں بارہ اب آپ کو حیرت ہوں گی کہ ان میں آٹھ عورتیں ہیں عمرت کتنے ہیں صرف چار جی تو زیادہ وارث کو عمل ہوئی عورتیں عورتیں ہوئی اسلام نے زیادہ تعداد میں وراثت کے اندر حصہ عورتوں ہی تو دیا ہے یعنی حصہ پانے والے عورتوں میں زیادہ تعداد حصہ پانے والے عورتوں کی تعداد مردوں سے دو گونی ہے اب دوسری بات سنی ہے کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو آدھا ملتا ہے رب عورت کو زیادہ اس سے مقابل کی دورنا ملتا ہے تو یہ بھی ہر صورت میں نہیں ہے جیسے اگر کوئی ماں وارث بن جائے تو ایسا نہیں کہ اس کو بات کے مقابلے میں آدھا مال دیا جائے گا اور آدھی وراثت ملے گی بلکہ شریعت نے اس کا اپنے الگ حصہ مقرر دیا ہے اسی طرح اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی بی بی وارث بن گئے گی تو ایسا نہیں ہے اس صورت میں بھی کہ بی بی کو کسی کے مقابلے میں آدھی وراثت ملے گی بلکہ شریعت نے اس کا اپنے الگ حصہ مقرر دیا ہے ہاں ایک صورت ہے کہ بھائی اور بہن دونوں ایک سا جمع ہو جائے تو اب اس صورت کے اندر بھائی کو بہن سے دگنی وراثت ملتے ہوئے یعنی اگر بہن کو ایک ہزار روپے ملیں گے تو بھائی کو کتنے ملیں گے دو ہزار جی اور یہی ایک صورت ہے جس پر مانترزن اتراز کرتے ہیں جی تو اس کا بھی جانتے چلے مانز بھائی یہ کہ ایسا صورت ایسا نہیں ہے اس صورت میں کہ عورت کو اس کو پر ظلم کرتے ہوئے یا حقیق سمجھ کر اور کمزور سمجھ کر اس کو کم دیا گیا بلکہ اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے وہ حکمت کیا ہے کہ مردوں پر بہت سی مالی ذمہ داری آ پڑتی ہے جی جی اس کو اہل آیال کا خرج بھی اٹھانا ہے مہمانوں کی بھی ذمہ داری ہے جو مامنے آتے ہیں ان کے دل کو بھی خوش کرنا ہے اور تعوان وغیرہ کا بوش بھی آتا کرنا ہے تو یہ سب ذمہ داری مرد کے اوپر آئید ہوتی ہے جبکہ اسلام نے عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں رکھی اگر اس کے شادی ہو جائے اور فرس کیلئے شادی نہ بھی ہو تو وہ پوری ذمہ داری کس کے پاس رہتی ہے اپنے باپ کے پاس رہتی ہے اور باپ پر اس کا خرچہ واجب ہے اس کی کفالت واجب ہے اور اگر شادی ہو جائے تو اسی صورت میں پھر اور شریعت نے شوہر کے اوپر اس کا نمتہ مقاعد کیا اور اگر باپ نہ بھی ہو تک بھی اس کے بیٹے پر خرچہ واجب ہے بیٹا نہ ہو تو بھائی پر واجب ہے بھائی نہ ہو تو چچا پر واجب ہے اب آپ دیکھیں یہاں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ شریعت نے ایک طرف تو اس پر میراز بھی دی اور دوسری طرف مردوں پر اس کا خرچہ بھی آئید کیا گویا کہ یہاں سے بھی مل رہا ہے اور کسی پر خرچ کرنے کی جمعہ رہی اس کے پر نہیں رکھی وہ ہے کہ سب کا سب مال اس کا بچ کر رہ جاتا ہے یعنی شریعت نے ویراثت کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کرنے کا سامان نہیں مہیا کر دیا اس کو اس لئے تو بڑے مزے ہوئے لیتی ہے اور آن سب حضرت تو بھی اس کا تجربہ ہوں گا کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے مرد کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں لیکن عمرت کے پیسے باتے رہتے ہیں ہے نو نازلائی یہی کہہ رہا ہوں نا اب تمام اس تمام صورت کو یعنی اس ایدراس ہمیں آنسان نسال میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھئے فرس کی جی شخص کا اندرال ہو گیا اب اس نے ویناس میں تین ہزار روپے چھوڑے ویراست کے اندر تین ہزار روپے چھوڑے اب شرعی اعتبار سے اس کے مارسین میں اس کا بیٹا اور بیٹی تھے اب شرعی اعتبار سے آپ بتائیے بیٹی کو کتنا ملیں گا دو ہزار ٹھیک ہے اب بیٹی کو کتنا ملیں گا ایک ہزار زیادہ کس کو ملا بیٹے کو ٹھیک ہے زیادہ بیٹے کو ملا یہاں دو ہزار بیٹے کو مل رہے گی اب دیکھئے دونوں کے نکاح کا وقت آ گیا تو شریعت کے اعتبار سے شریعت کیا کہتی ہے کہ جب شادی ہو جائے گی تو شوہر بیوی کو مہا راہا کرے گا اب اس لڑکی کی ہو گئی شادی تو اس نے اپنے ہونے والی بیوی کو ایک ہزار روپے مہر میں دے دیئے اب کتنے بچے اس کے پاس ایک ہزار ایک ہزار ٹھیک ہے اب اس کے بہن کی بھی شادی کا وقت آ رہا تو اس کے ہونے والے شوہر نے اس کو مہر دیا پھر اس کی یہ ایک ہزار روپے مہر میں دے دیئے تو اس کے پاس کتنے ہو گئے دو ہزار روپے دو ہزار روپے جب کیا آپ جانتے ہیں میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ جب ان کے والد کے انتقال ہوا تھا تو بیٹی کو کتنے ملے تھے دو ہزار ملے اور بیٹی کو کتنے ملے تھے ایک ہزار ملے تھے لیکن اب بیٹے کے پاس کتنے بچے ایک ہزار اور بیٹی کے پاس کتنے آجے دو ہزار آپ بتا یہ زیادہ کس کو ملا بیٹے بھائے بیٹی کو ضاہر اس سے بات ہے تو یہ اسلام کی حکمت ہے جن کو اسلام کی حکمتوں کے تحت اللہ تبارک کا کاننی ہے نظام چلائے ہیں اور ایسے پیشتر رکھے ہیں امید ہے کہ آپ کو اسلام سے پورا ادمیاد ہو اور ہوا ہوگا ماشاءاللہ بہت خوب میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے میرے تمام اشکالات کا اعزالہ کر دیا اللہ تعالیٰ سے دوائے کے رہ دبارک و تعالیٰ ان تمام جوابات کے جوابات دینے والوں کے علم میں ترقیتہ فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين شکریہ جزاکم اللہ خیر خصوصا ہمارے یہ آخری سوال جو اوستاذ جواب بہت سالے لوگ جہاں میں رکھئے اسلام کی کسی بات پر اگر ہماری دل میں شرک پیدا ہو گیا شرک ہمارے اسلام قطرے میں ہوتا ہے ہمارا ایمان قطرے میں ہوتا ہے اگر ہماری بات کے ذریعے سے ایک یعقی کو اتمنان ہوتا ہے شریعت کے آتام پر اس سے بڑھتر کوئی چیز نہیں میں سمجھتا ہوں نفع کے اطلاق سے ہمارے یہ پروگرام سب سے دہ 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 دعویہ ہوئے اللہ پاک صاحب کو نزائی شرطہ فرمائے اور یہ دلوان کے لئے ایک انام آیا ہوا ہے تو رحمان صاحب کے پاس جمع کرے اس کے پاس ایک چھوٹ ایسا اور آخری پروگرام ہے اس کے پاس ایک چھوٹ ایسا اور آخری پروگرام ہے اور اس کے پاس انشاءاللہ ایک پروگرام ہمارا اشتیتان کو پہنچے گا ایک چھوٹی سی نظم ہے خودی کا صرف یا دیہا لا الہا اللہ ایک پہنچے گا چھوٹی سی نظم ہے اور پہنچے گا چھوٹی سی نظم ہے ایک پہنچے گا ایک پہنچے گا ایک پہنچے گا جنی سے آئے اور پروگرام پہنچے گا موسیقی 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 یہ مال و دولت دنیاں یہ ریشتہ و پیون یہ مال و دولت دنیاں یہ ریشتہ و پیون بوتانے بہنوں کمان بوتانے بہنوں کمان موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دیکھ کر دل و دماغ کو دین سے منور کرتے ہیں بہت محنتیں اور مشقتیں کرتے ہوئے اس مدارس کو سمالتے ہیں سوالتے ہیں یقین جانگی ہے اگر یہ مدارس کے ایسے مراقض اگر اندوستان میں قائم نہیں ہوتے تو پوری اندوستان میں دہلیت بے حیائی اور بے دینی جیسا ماحول ہو جاتا بہت ہی احسان مند ہے ان مدارس کے جو یہ نظروں کو چلا رہے ہیں اور یہ چلاتے ہوئے ان کو انہیں کتنی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کتنی پریشانیاں اٹھانے پڑتی ہے ایک مدرس کو چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے نہ کسی کسی میں کا ایڈ ملتا ہے لوگوں سے جا کر پیسے جمع کرنا اور اس کو چلانا بہت ہی بڑا مشکل اور بہت ہی محنت ہونا کام ہے مجید سے عمی کو قیرائی کے ساتھ ان بچوں کو مبارک پر پیش کرتا ہوں جو یہاں سے قرآن حص کرتے ہوئے فائد ہو رہے ہیں پہلے بچوں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے سینے مبارک کو اپنی کلام کے لئے چھون لیا ویسے دیکھے گئے تو دنیا میں کروڑوں بچے ہیں ابھی مگر آپ ہی کے سینوں کو اللہ نے چھون لیا یہ آپ کے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس سے بڑھ کر مشکل کیا اور کیا بات ہستا ہے کہ اللہ نے اپنے پہلے کلام کو آپ کے اپنی سینے میں محفوظ لیا اور آپ کے سینے کو نور سے ملوکت کر دیا آپ یہ بالکل نہ سمجھے کہ آپ صرف دینی تعلیم لے رہے ہیں آپ دنیا کے سب سے ہونہار سب سے اکلمان بچے ہیں دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو حفظ کی جاتی ہے مگر آپ جو بچے ہیں اتنی کم عمری میں آپ نے کروڑا کو حفظ کر دیا ہے آپ سے ہونہار بچے کوئی ہوئی نہیں سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو انہیں ملے گا ہی جنت میں جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا قرآن پڑھتا جا کیسا منظر خوبصورت منظر ہوگا ہو قرآن پڑھتا جا سیڑھیا چڑھتا جا اور آپ کے والدین کو تاش پینا جائے گا نور کا تاش پینا جائے گا اس سے بڑھ کر آپ کیا خوش ہو سکتی ہے پیارے بچوں دنیا کی اس رنگینیوں کی طرح مت دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا عمل حیات الدنیا دنیا کا سعودہ تو گھاٹے کا سعودہ ہے اور ابھی جو پچوں نے پیاری کرنی نسل اللہ مہین پر کے آپ کے سامنے پیش کی کیا سوچ ہے اس میں کیا کہاں گیا اس میں اللہ مہین پر کہتے ہیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے یہ گلکل گھاٹے کا سنگا ہے بس تم کو تمہیں تو حکم ہے آزا آئے دہائے دلدہ تم کو تو پر میں کوئی سر بلند کرنا ہے میں مجھے یہاں پر چند الفاظ کہنے کے لئے اوپ دیدیا گیا میں انتظرین کا بہت شکریاتہ کرتا ہوں اور یہ بات آپ کے سامنے خصوصہ رکھنے کے لئے آپ پر آیا ہوں ہماری ہمیشہ سے ہی مولانا دعوت قدر صاحب سے خالد بھائی سے جم اللہ سے محزز حضرات ہمیشہ تذکرہ ہوا کرتا تھا کہ آج جو مددستان کے جو حالات چل رہے ہیں اور اس حالات کو لے کر ہماری بچوں کی عالی تعلیم کے لئے بہت دل میں کسک اور پیچنی سی تھی کہ ان بچوں کو ان بچوں کو کہاں بھیجا جائے عالی تعلیم کے لئے اور یہ جو مخلوق تعلیم نظمہ جو ہمارے آئے اس سے بہت بڑا بیناڑ پیتا ہو رہا ہے اور بہت ساری پریشنے والے دن کو بھٹانی پڑ رہی ہے اس کو لے کر ایک دل میں دل و دماغ میں ہمیشہ فکر ہوا کرتی تھی اور اسی فکر کو لے کر الحمدللہ سبح الحمدللہ پرواز ایڈیوکیشنل ویلفر ٹرس کے مانتا لڑکیوں کی کالیج کا انتظام کیا جا رہا ہے الحمدللہ گورنمنٹ کے تمام ارموست جتنی بھی نوم سے اس کو پورا کیا گیا ہے کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی اس کا ہم کو سیٹیفیکیشن ملیں گے تو یہ کالیج جو ہے خصوصا ہماری بچوں کے لئے ہوگا آرٹس کارمس اور سائنس یہ فیکلٹیز ہے اس میں خصوصا پروفیسر بھی انشاءاللہ خواتین ہی ہوں گے جو ماسٹرز دیگر پاس کی ہوئے ہوگے اچھی سے اچھی تعلیم دی جائے گی ان کی دل و دیماغ کو اپنے محل میں رہتے ہوئے عزت اور عفت کے ساتھ میں اچھی سے اچھی تعلیم دے کر ہماری بچوں کو بارٹس کارمس کیا جائے گا آپ حضرات یا آپ ہمارے لئے بہت بڑا سنہرہ موقع ہے اب آپ کو موقع ملا ہوا ہے تو آپ آپ ہماری بچوں کو اور ہمارے دوست تائمہ ہمارے رشکتاروں کی جو بچیاں ہیں ان کو تیرہ وی سے تعلیم آگے دینا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے انشاءاللہ آپ کے لئے یہ نظم یہاں پر قائم ہو رہا ہے بہترین نظم ہو رہا ہے انشاءاللہ گولڈ کوڈ روڈ ملت نگر یہ مسجد ہے اس کے اوپر دو منزلیں فیلال دو تین سال وہاں پر یہ سلسلہ چلے کا کولیج کا جہاں پر الحمدلللہ پوری فسلیٹیز کے ساتھ جو فیزکس کرنے سے لائے اور مائلو جی جو لائب ہے کمپیوٹر لائب ہے جو جو بھی ضمیعات ہیں اچھی سے اچھی ضمیعات آپ کو بھلیتی جائے گی لہذا یہاں پر آپ کے مجھوں کو ایڈمیشن کرائے اور جو بھی کچھ آگے کی پوری بلیٹیز ہیں انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے جزاک اللہ خواہ اسلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ بہت بہت گھڑکیوں کے لئے دلک سے کارج کا ہونا کتنا ضروری ہے اس پر میں بات کرتا ہے لیکن موقع بہت کم ہے اس کے سلسلے کی کوئی بات کی کرتا ہے بہتہ اس سے فائدہ ہوگا ہے اور انشاءاللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ کا خطاقہ ہمارے سامنے ہوگا جزاک آ رہے ہیں اس سے پہلے دو چار میٹ کے اندر میں اول نمبر آنے والوں کے نامت کی تنسیم اس وقت ہمارے سامنے ہوگی جامعہ میں جن تنبعہ نے اول نمبر حاصل کیا ہے دو ہم سو ہم پہ نامات ماں دیے جا چکے ہیں اول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس وقت یہاں پیش کیا جا رہا ہے لہٰذا شعبہ اتنیات ہماری یہاں چار ہیں چاروں میں مصررت خان اٹھان میں فیصد نمبر آتا اصل کیا 98% محمد آسیر 22% اور عبداللہ ساکرکر 92% 92% مصاب پر مول کر 91% تو آپ دیکھ رہے ہیں پرسٹیٹ آنی میرے کے دربا کہ الحمدو اللہ جناب اسماعیل بھائی جان نے تین ہزار روپیے میرے پاس بھیجے کہ آپ جس کو چاہے دیجئے میں نے حافظ عبدالرہمان صاحب کو بھیجا ہے اور اسے گزارش ہے کہ یہ اساتذہ کرام میں تقسیم کریں شکریہ امسان ہمارے یہاں ایک تعلیمین نے صرف ایک سال میں ایک سال کا وقت ہوتا ہے دس مہینے پورے بارہ مہینے دس مہینوں میں اکیس پارے ہلس کی ہیں بہت بڑی بات ہے کوئی پانچ پارے کرتا ہے سات پارے کرتا ہے بارہ بارہ کرنے والے تقسیم کریں لیکن ایک تعلیمین چھوٹی سے نندے منگے تعلیمین میں حارس شیر ستارہ سین کا تعلق ہے انہوں نے صرف ایک سال میں اکیس پارے ہیٹس کیے ہیں ان کو ہماری شاہ صاحب کی درف سے دس ہزار روپے کا اعنام ہے اور ان کے استاد کو بھی ایک توقع ہے بچہ رہا ہے حارس آجائے اور استاد کو بھی ان کے توقع ہے اوہی دیکھیں کہ اس کا لفع اس سے بھی بڑا ہوگیا کہاں آئے گی حارس شیر اچھا آپ اس تعلیمین سب زیادہ کر لیں دیکھیں اس کو انشاءاللہ اس کو دوسرے نڈیپے کے ذریعے سے اس کا خوالے کر دیا جائے گا اس کا اور آخری چیز چند دن پہلے پورے اتنا نیزیرے کا ایک مسابقہ ہوا تھا شرنگار تری میں جسے ہمارے ایک تعلیمین حافظ صوفیان انور کھوڑ انہوں نے بھی اس میں شرکت کی تھی اور بھی بچوں نے کی تھی ان کا دوم نمبر آیا ان کا عزاز کہہ جائے گا اسی طرح مالے گاہ میں حقز حدیث کا ایک مسابقہ ہوا تھا تو اس میں عالمیت کے ایک تعلیمین محمد شیس نے شرکت کی تھی اور مہارشترہ اس نے دوم نمبر حاصل کیا ہے اس کو بھی انہا دیا جائے ان دونوں تنبا جنہا دوم نمبر آیا ہے صدر مدر صاحب جناب محمد بھائی کی طرف سے ایک ایک انہا آیا ہے مہارشتر میں جنہا دوم نمبر آیا تھا اور مہارشتر ان کے استاد کے لیے اور خود ان کے لیے بھی ایک تحفہ انہا ہوئے انہا ہوئے انہا ہوئے محمد شیس شفیان اور محمد یہ ہمارا اپنے پرلگرام یہاں پر انتہا کو مہنچ رہا ہے اب بلا تاخیر میں ہمارے مہمان خصوصی اور دسویں باروی دسویں باروی میں ہمارے کافی تنوانی شرکت کی تھی ان میں سے جن کا دون سوہم آیا ہے ان پر انعامہ کیے جائے رہے ہیں عتیق نداب انہوں نے دسویں میں اول نمبر حاصل کیا ہے سیونٹی فور چورتر فیصد نمبرات حاصل کیا ہے دو ہم نمبر ہے ابرار سرفران باپا انہوں نے تیتر فیصد نمبر حاصل کیا ہے اور محمد شیخ انہوں نے بہتر فیصد اس کے بعد اچھ ایسی یہ نہیں سا جائے اچھ ایسی مطلب باروی میں جنرلہ وہ نے اول نمبر حاصل کیا ہے تلہا پٹیل سسٹی فائی پسٹ اور محمد معاہ سید سسٹی پسٹ اور عبداللہ خان اٹھا پسٹ تلہا 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 پسٹ حضرت مفتی شاکیر خان پرخان صاحب کو پریش کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں کیا آپ تشریف لائے ماشاءاللہ جلسہ بہت کامیاب رہا جلسے بہت ہوتے ہیں لیکن فیض القرآن کالستہ ایک نام ہے ایک برینڈ ہے ایک معیار ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا مدرسوں کی رائعن میں گئے اس وقت سے یہ احساس ہے اور ظاہر ہے کہ مکھن جو نکلتا ہے وہ دودھ پر محنت کے بعد نکلتا ہے منجدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پایا جس نے کام کو مدرسے کو یوں ہی دھکیلا ہمارے ہٹی زبان میں گئے تھے دھکیلا تو جو دھکلے گا دھکیلے گا تو مدرسہ دھکلتا ہوا دھکیلتا ہوا چلا جائے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا دیکھ یوسف یہ دعوت والا کام عمر عظیم ہے کام کرے گا تو کام ہوگا قیامت تک کہ اللہ نسلوں کی ہدایت کا سبب بنائے گا کھیل بنائے گا تو پھر کھیل ہوگا ایسے ہی مدرسہ چلانا اور جلسے بھی کرنا اس میں تیاری کرنا یہ کوئی کھیل نہیں خصوصاً ایک ندرت یہاں یہ دیکھی جو آج حیدر آبادی مسافر آئے تھے اور انہوں نے کچھ سوالات رکھے وہ میری طبیعت کی بے چینی میں میں دو تیر مرتبہ بیچ میں بولا اور میں سمجھا واقعاتاً یہ حیدر آبادی کوئی مسافر ہے جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے جواب دینا ضروری ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ ہمارے آج کے اس اجلاس کا حصہ تھا اور نادر تھا ناد نظم وغیرہ تو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں اور رواجی تقریریں کتابوں سے سیکھ کرتے رہتے ہیں لیکن ان اعتراضات کو اس پیرائے میں پیش کرنا یہ بہت اچھا لگا اور جو جواب دینے والے بھی تھے ان میں سنجیدگی تھی مطانق تھی کوئی طالب علم کی طرح رٹ رٹا کر جواب نہیں دے رہے تھے بلکہ سامنے والے معترض کو باقاردہ سمجھانے کی اور پلانے کی کوشش کر رہے تھے یہ کوئی معمولی بات نہیں بہت اچھا بہت اچھا پروگرام تھا اور باقی کی پروگرام بھی بہت اچھے تھے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اساتذہ اور اساتذہ کے نگران اور پھر مدلسے کے نگران منتظمین کو کہ انہوں نے بہت اچھی بہت کی آنے والے ان بچوں پر کچھ رکل لے کر جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ذمہ داری ہماری کلکم راعن وکلکم مسئولن عن لعیتی ہی تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر چرواہے سے باز پرس ہوتی ہے ہاں کتنی بکری لے گیا تھا صبح کہ سو بکری تھی گنہوں گننے کے بعد نبنان میں بکری نہیں کری تو پھر پوچھا جاتا ہے سووی بکری کہاں گئی جاؤ ڈون کے لاؤ ایسے ہی اللہ پر پر رہے ہیں مدرسے والے مدرسوں کے ذمہ دار انتظام والے انتظام کے ذمہ دار مطبخ والے کھلانے پھرانے کے ذمہ دار اچھا کھانا تو پڑھانے والے پڑھانے کے ذمہ دار اور پھر تربیت والے تربیت کے ذمہ دار کہ بتاؤ یہ بچے آئے تھے ان کو تو کچھ شعور نہیں تھا تو انہیں کیا دیا ان کو اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں ہمارا یہ مدرسہ بڑا کامیاب رہا اللہ تعالی مزید کمیوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تو ہوا آپ کے جنسے سے متعلق پھر اسی کے ساتھ میں ہمارے طلبہ ہیں ان طلبہ سے بھی کچھ گزارشات ہیں اور ان گزارشوں میں سب سے پہلی گزارش وہی ہے جو اس سے پہلے میں بول کر رہا تھا حافظ بچے عالم بننے کی پکی کوشش کرے اور ارادہ کرے اس کی وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی کسی نے وہ کہا وہ حدیث دہرائی اور آپ فضائلیں قرآن میں اس کو لگاتار پڑھتے رہتے ہیں کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا جنب کے درجات بڑھتا جا اور جنب کے درجات چڑھتا جا اور اس کے ماباپ کو لگرن بلکاتاج پہنایا جائے گا ایسے ہی ایک حدیث یہ بھی ہے دس واجبہ جہنم کو حافظ قرآن لے کر جائے گا تو وہاں پر آپ کو الفاظ دیکھیں وہاں حافظ قرآن سے صرف آج کے رواج کے مطابق توتے کی طرح رٹ لینے والا حافظ نہیں ہے الفاظ یہ ہے من قرآن القرآن وعمل بما فیہی جس نے قرآن پڑھا اور عمل کیا اس پر جو قرآن میں ہے آپ مجھے بتائیے سمیدھان اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو کیا وہ ہندوستان کے دستور کے مطابق یہاں کے قانون کو فالو کر سکتا ہے اور ہندوستان کے دستور کو عمل کر سکتا ہے صحیح ناغرک بن سکتا ہے نہیں بن سکتا عمل کے لیے علم ضروری ہے بس یہی پوائنٹ ہے کہ حافظ کیوں نہیں عمل کیوں اس لئے حدیث کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں من قرآن القرآن کیا کہہ رہے ہیں من قرآن القرآن جس نے قرآن پڑھا آگے کا لرز دیکھو او بچوں اچھی درہ سنو اور آج کے حافظوں خاص طور سے سنو اور جو حافظ نکل کے اپنے کاموں میں لگ چکے دو سال دس سال بیس سال ہو گئے وہ بھی اچھی طرح سنو اور وہ بھی عالم بنے نیت کرے آپ گلیں گے اس زمانے میں ہم اپنے کاروبار وال بچے چھوڑ کے کہاں جائیں گے بدرسی میں داخلہ لیں گے نہیں کہتا ہمیں اب تو آن لائن مفتی بنائے جا رہے ہیں اگرچہ وہ معیاب نہیں آسکتا جو بل مشافہ درس و تدریس میں تھا لیکن بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہی سہی بول کر چھپاٹا مارا بھوٹ تو بھاگ گیا لنگوٹی آت میں آگئی ارے سمجھ میں آیا ہے نہیں ہاں مگر جو بھر کے آتا ہے وہ بادل چھا ہی جاتا ہے جب ایک حافظ یہ تے کر لے گا کہ میں عالم بن کر رہوں گا تو اللہ احتمال رکھو تعالیٰ اسے عالم بنا دے گی جبکہ عالم بننا آسان قرآن حجز کرنا مشکل نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے لگے رہے کہ حافظ قرآن بننے کی تمنہ پوری نہیں ہوئی لیکن جیسے ہی آپ کا وصال ہوا دنیا سے گئے جو میں نے بیڑا اٹھایا حافظ قرآن بننے کا تو اس وقت تک میں نے اپنی پیٹھ زمین سے نہیں لگائی جب تک کہ میں نے قرآن حفظ نہیں کری چادر نہ اتارنا وہاں یہ تعبیر ہے چادر آدمی کب اتارتا ہے اپنے کاندھے سے جب وہ لیٹنا چاہتا ہے اور حافظ بن گئے تو مشکل کام حافظ بننا ہے آپ کر چکے لیکن اب آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ افسوس ہے کہ میں اپنے قرآن پاک کو سمجھ نہیں پایا اب میں سمجھنے کی کوشش کروں گا ہاں کہاں اللہ مجھے پیار کر رہا ہے کہاں اللہ مجھے ڈانٹ رہا ہے کہاں نوخ کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہاں قوم عاد و ثموت کی بربادی ہے تاکہ مجھے وہ درد کا ایک حصہ ملے جو حضور کو ملا تھا اے اللہ کے رسول چودہ پندرہ سولہ بال سفید ہو گئے تھے ترسٹھ سال کی عمر تک اے اللہ کے رسول آپ تو بڑھے ہو گئے ہیں آپ کے بال سفید ہو گئے فرمایا شیب اپنی اہود مجھے بڑھا کر دیا مجھے بڑھا کر دیا سورہ اہود نے مجھے بڑھا کر دیا ازشن سکوبی رد نے مجھے بڑھا کر دیا قصص الانبیاء نے ہاں اور ایام اللہ نے اس کو ایام اللہ کہتے ہیں قومِ عار سمود اور اسی طرح لوب نوح علیہ السلام ان کے جو واقعات ہیں یہ تمام واقعات کو ایام اللہ کہتے ہیں جس میں عبرت سے ایمان بنتا ہے اور دل جمتا ہے دین پر اور اللہ کی وعیدوں سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے وَقُلَّنَ نَقُصُ عَلَيْكَ بِالْأَنْبَاءِ یہ تھی کہ دل ایمان پر جمتا تھا دل میں رقعتیں پیدا ہوتی تھی دل میں نرمی پیدا ہوتی تھی مولانا مفتی عبدالقمی صاحب نے ابھی ہمارا ایک جوڑ تھا داروں جوڑ میں رابطہ مدارس کا پچاس نگمہ بھی تھا اس میں اس میں انہوں نے کہا جب یہ بات آئی کہ بیٹیاں ایمان چھوڑ کر جا رہی ہے اس پر انہوں نے اس آیت سے استدلال کر گئی یوں کہا کہ اس کا آسان داستہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی بچیوں کو وہ کالیجس میں ہو یا اپنے دھروں میں ہو یا مسطوران میں ہو یا اپنے صرف خاندان میں ہو ہم یہ انبیاء کے قصے قرآن پاکے ان کو سناتے رہے اور یہ قوم برباد قوموں کے قصے اور آباد نبیوں کے قصے ہم سنائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ہم ان کے دلوں کو ایمان پر جمع کریں یہ ہے آیت نبی سے کہہ جائے ختم الانبیاء سے اللہ نبیوں کے قصے رسولوں کے قصے ہم تم کو کیوں سناتے ہیں لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَ تاکہ ان قصوں کے ذریعے ہم آپ کے دل کو جمع دیں کیا کر رہے ہیں اور بولونا جمع دیں تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بھی ان واقعات کو جمعیں اب ہمارا حافظ حافظ بن گیا عالم عالم بن گیا لیکن اس کو اندر کیا لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے پڑھتا تو جا رہا ہے لیکن کہاں اللہ چمکار رہے ہیں کہاں اللہ پیار کر رہے ہیں کہاں اللہ ڈاٹ رہے ہیں کہاں اللہ نبی اور رسول کی حیثیت کو ایک مخلوق کی حیثیت بتا رہے ہیں اس کو نہیں مانوی کہاں اللہ توحیر کے بارے میں اپنی غیرت کے اعلان کر رہے ہیں یہ نہیں معلوم جب نہیں معلوم ہے اس کو تو یہ کہیں نہ کہیں چونکہ عمل علم نہیں ہے تو عمل قرآن کے متابق کیسا کرے گا میرا سیدھا سوال ایک سا جس کو علم نہیں ہے قرآن کی سمجھ نہیں ہے وہ قرآن کے متابق عمل کرے گا یا وہ سماج اور رواج کے متابق عمل کرے گا آپ پھر سمجھیں میری بات جس کے پاس علمِ قرآن دے الفاظِ قرآن ہے اس کی اس کی اپنی فضیلت ملے گا حافظ لیکن وہ جو فضیلت ہے وہ فضیلت قاری قرآن اور عالم قرآن اور عام قرآن کے لئے پھر پڑھو وہ حدیث کا ٹکڑا آپ سمجھیں علماء سمجھیں اس میں غلط ہو تو مجھے میری تغلید کریں اور اگر صحیح ہو تو تعیید کریں میں نے جب کی بیان کیا حبلی میں تو مولانا سیراج صاحب نے کہا میرا تو چیلنج ہے مولانا کوئی ایک آدمی ایسی حدیث لاکر بتا دے کہ حافظ قرآن کے لئے یہ فضیلت ہے ایک حدیث نہیں میں پھر وہ الفاظ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں پیوست ہو رہے اچھا یہ کیوں کرتا وہ بھی سن رہا کولیجس والوں کے یہاں چل ڈگری ہیں اسکول دس وی بار وی کولیج چار دوست ساتھ میں پڑھ رہے تھے ایک انجینئر بنا ایک وکیل بنا اور ایک فنا فنا بن گیا تو ہر ایک اپنے دل کو یہ دلاسہ دیکھا ہے کہ بھائی لائی نالگ ہوئی باقی اگر وہ گریجویٹ بن گیا مدرسوں میں یہ بہت بڑی غلط فہمی آگئی مدرس عالم بنانے کے لیے تھے سب سے پہلے ہر ایک عالم بنے طلب العلم فریض نال مسلم ہاں جو حافظ بن سکتے ہیں وہ حافظ نہیں بنے لیکن حافظ ہی بنے جو ہم ٹک گئے یہ ہماری غلطی ہے ہم ذمہ دار مدارس کی غلطی ہے یہ بیچار اساتیزہ کی چوٹ ہے یہ آنے والے طالب عالم کو پتہ نہیں کہ اسے کیا بننا ہے باپ نے پکڑا رشتداروں نے پکڑا یا خود ایک شوف ہوا آگیا کیا بننا ہے نہ سرپرستوں کو معلوم ہے کیا بننا ہے نہ بیچارے بچوں کو معلوم ہے تو ایک مین گیرٹ تھا دینی آت اس میں داخل ہو گیا مین گیرٹ سے دو راستے جاتے تھے ایک شعبہ حفظ میں حافظ بننے کو کچھ لوگ چلے گئے ایک شعبہ عالمیت میں کچھ عالم بن گئے ساتھ ساتھ میں یہ حافظ بن کے نکلا وہ عالم بن کے نکلا فارغ ہو گئے دستار بن دی ہوئی تو یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی فرانا اگر عالم بنا تو ٹھیک ہے نا مہے بیتھو کچھ بن گیا کیا بن حافظ بنا حالانکہ بہت بڑی چوت ہو رہی ہم اس کو عالم نہیں بنا گئے تو ہر ایک کا حافظ بن یہ فرض تو نہیں ہے لیکن ہر ایک کا عالم بن یعنی دین کا ضروری علم حاصل کرنا یہ فرض میری بات سمجھ میں آئی آئی نہیں بولتا ہے موضوع جنگی چھیڑتا سالہ کورس عالمیت کا سب سے پہلے شروع کیا اور سب نے مجھے تانے دے دے کر ضخمی کر دیا یہاں الحمدللہ چھے سالہ کورس شروع ہوا ہے اس کی پہلے بھی میں نے تعیید کر کے سرد دیتی آپ اور آج بھی اس کی تعیید کر رہا ہوں بہت اچھا اقدام ہے جس کا مطلب ہمارے نبی نے کوئی نساب تیع نہیں کیا نبی کا تیع کردہ نساب یہ نساب رسول اللہ میں دو چیزیں چھوڑیے قرآن اور حریظ اور جس پر میں چل رہا ہوں میرے صحابہ چلیں گے یہ نساب ہے کوئی اس کو چار وہینے میں لے سکتا ہے اس کا خلاصہ لے لے چار سال میں لے سکتا لے لے چودہ سال میں لے سکتا لے لے یہ نساب کے لیے کوئی زبان اور اس نساب کے لیے کوئی سال تیع نہیں ہے اور یہ بات لکھی ہے مولانا خالی صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے خالی صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے آداب المعلمین میں آنے والے طالب علم سے سب سے پہلے اس کا وقت پوچھا جائے جتنا وقت اس کے پاس ہے اتنے ہی اس کو علم دین دینے کی کوشش کی جائے دوسرے اس کی مادری زبان میں اس علم دین سکھایا جائے اسے عربی کا پابند نہ بنا جائے چنانچہ ہم نے کیا یہ جب ہم نیپالی میں تھے اس زبانے میں کچھ طلبہ آتے جو کہتے ہم کو امام بن آئی امام کو اس کے لئے بھیجا گیا اس کو کنر میں پڑھاتے تھا تاکہ یہ جا کر اپنے گاؤں ہی میں رہ کر آر ایم پی ڈاکٹر کی طرح اپنے گاؤں ہی میں جا کر وہ امام کر سکھے اور امت کی ضروریات کو ضروریات یہ باقی میں کہا سے پڑھ میں پائی مہران الیاس صاحب رحمت اللہ علی سے انہوں نے دعوت تبلیغ کی اس میں شروع کیا تھا چار بہیرہ پھر چلہ پھر تین نیم پھر چوبیس گھنٹا پھر انشاءاللہ کم سے کم اس انشاءاللہ جائیں گے وعدہ تو لے دوسری بات مانو الیاس میں یہ خوبی تھی کسی کی زبان کو بدلا نہیں انہوں نے ہر ایک عوم نے دبی ہمیں اپنی زبان میں راوز تبلیغ شروع یہ دو چیزوں سے بڑی حمد مل اور میرا یہ جذبہ کیسے بنا وہ جذبہ اس لئے بنا کہ ایک حافظ بچہ میرے پاس تین سال پانچ سال مدرسے میں رہا اب اس کے میں وہ جا رہا ہے کوئی پکہ بن جاتا ہے کوئی کچھا جاتا ہے مختصہ مجھے معاف کرو میرے ماباک کا تخاظہ ہے گھر میں کمانے کی ضرورت ہے کوئی اجازت نہیں رہا ہے میں جا رہا ایک گیا دو گیا میرا مجھے معلوم ہے کہ آج انپڑ جا رہا ہے اس کو کچھ نہیں مان واقع سنو پونہ میں اپنے دفتر پہ بیٹھا داخلے کے وقت میں ایک آدمی دوڑتے میرے پاس آیا میرا بچہ پیچھے آرہ حافظ بن گیا ہے حافظ بن گیا ہے میں بل علم من جا تو مانتا 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 ہم مانتا داخل گلا ایسا ہے لہو حافظ 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 ایک آیت کا ترزمہ بھی سبھر میں نہیں آرہا ہے آپ میں پڑھی ہوگی آیا وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور اپنے مابعب کو تُل وَلَا تَنْهَرْهُمَا اُفْ یہ بھی مط بولنا کبھی بابا کی سامنے غصے کا ازہار بھی مط کرنا ڈاٹنا ڈپٹنا چھگڑنا اُنٹے جواب دینا تو بہت دور کی چیز شریفوں کا نصاب ہے کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کے ساتھ میں ہم کو ڈاٹنا بھی اور ان کے ساتھ میں پیار سے بات کرنا تول کریم سے بات کرنا ان سے میں نے کہ حافظ صاحب یہ قرآن میں آیت ہے کچھ پارے پچھو پندرہ پارے مٹھی اس کا مطلب کیا ہے حافظ صاحب تول ایسا تھا کیا ہو ہے حافظ صاحب حلو حلو آیست 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 بابا لے محنت سے پڑھا ایک آیت تمہارے باپ کے اور ماں کے کام کی ہے تمہ اس کا مطلب بھی نہیں جانتے تو تمہارا حافظ بننا یہ محنی اٹھے جا دیتے ہو تو یہ صرف اللہ علمی کی وجہ سے تم نے رکھا تو ہے لیکن جو معلوم نہیں کہ میرا قرآن موسیق کیا کیا سکھا کیا موتی ہے کیا ہی رہے یہ تو اس کو سمجھ گے آئے گا اس کو معنی کے ساتھ پڑھے گا پھر اس کو سمجھا کے اور تیار کر کے پھے جا تو جب میرے پاس بچہ حافظ بن کے چلا جاتا اور باہگ علم نہیں سکھتا تو میں کہتا اللہ پھر پاس پکڑ ہو جائی کہ مدرس کے معلی علم کے معلی بچہ چار پانچ سال رہا اور انپڑ جا رہا ہے اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو اللہ نے میری رہ دو دی اور مختصر یہ اسے پہلے تفصیم بتائی کی یعنی مختصر یہ کہ میں مختصر مدتی کورس شروع کر دیا اور سنو ہمارے مدرسین بھی سنو خاص طور سے اگر محنت سے صحیح ترکیب سے سکھایا گیا تو چھے سال عالم بننے والا دس سال والے عالم کو بھاری پڑھ اور اگر آپ نے غفلت کی اور صحیح محنت دی بھی تو دس کیا بیس سال پڑھ ہو وہ کورا کے سوک کے ساتھ پڑھے اساتیزہ بھی ہوں کو پکڑا کے چلائیں تو انشاءاللہ یہ چھے سال پورا ہوگا ہمارے خالی دعوت صاحب اور خالی بھائی اور ان کے تمام معاونی کی یہ تمنا ضرور پوری ہوگی کہ انشاءاللہ اگلے سال یہاں سے عالم بن کر نکلے گی اگلے شروع کیا ہے تو اختتام بھی یہی کریں یہی آکر عالم بنے جو لوگ یہاں سے ہمارے فارد ہو کر گئے ہیں اور اپنے کام میں لگے حافظ بھر لگے وہ بھی اپنی ترقیب بنائیں حافظ چار گنیاں میں معارف الحدیث مسائل کی ایک کتاب آپ شافعیوں کی بہت سی کتاب مختصر ساری سالہ اس کے ساتھ میں پھر سیرت مصطفی مولانا عدریس صاحب کاندل کی تر جمعہ جتنا حضم کر سکتے ہو اتنا یہ چار بنی آہستہ آہستہ مطالعہ کرو اپنے آگے علماء سے آپ رہبری لو تو انشاءاللہ آپ بھی عالم بن کریں گے انشاءاللہ تو یہ بہت ضروری بات ہیں اور پھر جتنے خانی یہاں سے رہے ہیں مطعہ کر لیں انشاءاللہ اتنا اچھا مزان ہم رہبری کریں گے بچوں کو بھیجیں ایک بار ہمارے غیر عالم چاہے معاملین مدرسہ ہو یا سرپرستان آئے ہو ان سے گزارش اور وہ گزارش یہ شکو یقین سے بدل اس کے بعد دلاسہ پیش کروں گا وعدہ اللہ کا سنا گا پھر اپنی بات ختم گا یہ شک اور یقین کیا ہے دیکھو اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرو عالم بننے کے لیے خصوصا اس زمانے میں عالم پلس گریجویٹ بنا کر ہم دے رہے ہیں یہ سکول پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں نا درہ ہاتھ اٹھاؤ سکول پڑھ رہے ہیں بہت اچھا میرے مدرسے میں پونہ میں میں نے یہ اپنے دیہار کے بچوں کو عالم حافظ بنا کے کمپیوٹر سکول میں لگایا آج الحمدلللہ وکیل بن کے پونہ کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں بولانا ساتھ وہ پچاس پچاس کے ارمہ میں ہو رہے ہیں وہ تو ہی منظم لیکن ہماری اپنے ریزن بھی یہ ہے آئی ٹی کے اندر ساٹھ ساٹھ ستر ستر ہزار رہے ہیں جن کو پہلا ٹیپ پارنا نہیں آتا تھا ہم نے ایسی کعالیم دی کہ ایک طرف قرآن بھی درکفے سندان عشق ہر حبس نا کے مدانت جام و سندہ بافت دونوں ہر پہلے پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ اس کے اندر تو حالی عالم حافظ بناء حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ان حالات کے اندر آج ہم جتنا جتنے عالم حافظ بنانے پر کر رہے اس سے زیادہ محنت کو گریزلیشن کرا لے کی بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے مفتی رفیق صاحب کا بھی مدرسہ ہے ہمارا ادر کنہ میں مدرسہ ہم ہے جو من کے پڑے ہوئے اور اسی کے رمائن دے ہیں لیکن انیس سال پہلے شروع کر دیا تھا وہاں اب یہ کہا گیا کہ حالات خلاب ہے آپ اپنے مدرسے میں اس کول بھی پڑھاؤ بچوں کو اور ہمارے تو بچے اب وکیل بن کے پھر اکیس بھی کر رہے ہیں آپ سے کہہ رہا ہوں ہے امت سے کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی شک ہے یہ اعترام ہے واقعہ اور شکریہ ہے آپ کہ مدرسے جھگنے بھی چل رہے ہیں یہ سب کے سب ہمارے ہماری امت کے غیر عالم چندہ دہندگان کی عطایہ سے ہی چل رہے ہیں لیکن آپ نے پیسہ تو دیا بچہ کیوں نہیں دیا مدرسے اس میں بہترین مثال ہمارے خالد بھائی پر اور اینڈ فیملی کی ہے جس کا کھل خاندان کے اندر ٹرسٹی ہونے کے باوجود اس مدرسے سے خاندان نے فیض اٹھایا اور حافظ بھی ہے پیٹ بھرکی اور عالم بھی مفتی بھی ہے یہ بات آپ کو دوسرے ادانوں میں اکتا دکھا ملی گو برنا نہیں ملے کہ ماشاء اللہ بدرسہ چلا رہے ہیں سل ہے سیکریٹی ہے خزار چی ہے مل بر ہے مشورے کرتے ہیں ہر مہینہ ہر تین مہینے پر مشورے کرتے ہیں اچھی رقم بھی مدرسے میں دیتے ہیں دوسرے مدرسوں کو بھی دیتے جماعت آپ بچہ کیوں نہیں دیتے میرا سیدہ سا شک ہے میں یہی شک اسی شک کو کہہ رہا ہوں یقین سے بدل دو اور یقین سے کب بدلیں گے آپ جب آپ ریزنٹ پر عظم کریں گے اور ریزنٹ کیا ہے آپ خود عظم کر لیں کہ ہم نے کالیجوں میں بچوں کو ڈالا کیا بنے باکٹر بنے انجینئر بنے وقیل بنے کمانے والے بنے کس کو اپنی فیمیلی کو سنبھال لے والے بنے تجارت میں لگے سمجھ بیا اپنا آفیس بنایا لیکن پورا محبر جو سوچنے کا اور محنت کا تھا وہ کتنا تھا میں اور میری فیمیلی اور جی غریب بچوں کو کوئی نہیں ملا اٹھا کر مدرسے میں ڈال دیا گیا مجھے میں لے نہیں ہو سکا تو ہم دو بھائی انات ہو گئے مولانا کے پاس کار نہیں آتی بس میں بیٹھایا لے جائے ایک مدرسے میں ہم کو ڈال دیا دو وقت کھانا ملتا تھا بس دو وقت کھانا ملتا باقی کچھ چائے بھٹر پلا چائے ملی نہیں ملی واقعہ سنا تو ایک واقعہ سنا تا میں باری پر بیٹھا دیٹھ سو بچوں کو چائے تقسیم کرنا ہوں کھڑ 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 آواز آگی چائے کے بارے جنگل کی آبان میں نہ دکان ہے نہ ہماری زیاد میں پیسے پھٹے ہوئے کپڑڑے کھگلے کھگلے لگے کپڑے کوئی کھڑ 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 آواز کھڑ آگی تو سابون نکلا اور سابون تھا ڈبل بی آگا گھر گیا بچے بھی گئے اب آگا بچہ ہے میں کبھی اس کو دیکھتا ہوں اور کبھی اپنے دن میں سوچتا ہوں اے اللہ اگر پلایا تو سنا ہے کہ روٹیاں ہوں گی جھلاب ہوں گے جناب لگیں گے بچے بچے ابھی مار پڑ جائے اگر میں نہیں پلاتا ہوں تو چوبیس گھنٹے کے بعد چاہلی لیا کتے گھنٹے کے بعد نہ پیسے نہ کچھ ہے میں خاموشی سے ڈبل بی اٹھایا اور بازوں میں دبا دیا اپنے ساتھی کو بھی نہیں بتا آیا اس کے بعد سب سے پیرایا میں نے بھی دبا کے پیا اور کھایا اور الحمدلللہ کوٹے نے سالہ حضم گھن لیا بات سمجھے ہم نے وہ زندگی گزاری لیا کے ڈالا بہر نا یو صاحب پھر اس کے بعد بنے کس بن کے نکلے پھر ان کے خادم بنے تو جن بچوں کو قسم پرس سبج کے آخری درجے میں مدرسے میں ڈال دیا گیا خادی صاحب داخلے کے لئے بٹھتے ہوں گے ان کے ہاں تو سپیریئر آتے ہوں گے لیکن ہمارے یہ آتے مختصہ کی بچے کو ابھی کی داخل کر رجب کا مہینہ ہے شاوال میں جھٹی ہونے والی ہے نہیں ڈال اس کو ہمارے دھر پہ رکھ رہے لائم نہیں اس کو مہتر سکر دال آئے بابا یہ داخل کا واق نہیں اس سکر ہوتا ہے نہیں سکر میں پڑھتا ہی سارے بہلے والے والے کے ناپ پہ دم کر کے چھوڑا تب تو تمہارے پاس آئے جتنا بودوں میں ان کو معذرت کروں اتنی اس کی برائیاں نکال کے لائم نہیں کہ ہم نے تو پہ پہ ڈالا تھا لیکن بلا برگردن مل تمہارے دسیر میں اس لئے آیا کہ مہا گرواش تو یہ حال ہے رمکہ کہ مال دے رہے مدرسے کے اندر سب سے زیادہ پھڑ کلاس اور تقاضہ ہے کہ پروڈوکشن فسٹ کلاس اور ہم مولانا لوگ ہیں کہ آنکھیں بھن کر دھوڑی گھاٹ پہ ہر کپڑا دھوتے جانے غلیظہ کھا بھی اور خفیقہ کر اور اسی طرح بڑھیں بھی برمان بھی شریف بھی امت کو دھو دھو کے دے رہے لو آفیز لو لو آل لو یہ لو تو یہ بچے بے چارے سمجھ کر مدرسے میں ڈالے گئے اور پھر اس کے بعد مدرسے میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے ان کی قسمت بنائی دوست رزا پہ شکر آج کیونکہ میں بول رہا ہوں آپ کو شکر چھوڑ کر یقین پر آؤ کہ مولانا کو سے ایمان بھی دے ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا تو علم نے مولانا یونس بنا جو اپنے دھر کی فکر نہیں پورے عالم کی فکر لے دوڑتے رہے اور چلتے رہے علم نے قرید آؤ صاحب بن ہے علم نے ہمارے بڑے بڑے مدرسے کھلوائے یہ علم جب بھی نکلے مدرسے سے ہائے میرا کیا ہوگا میری شادی کیسے ہوگی میرے بچے کیسے پالوں گا یہ فکر نے ہر ایک کی فکر بڑی وسیع فکر اللہ جو کچھ منا مدرسوں سے منا عمد کے بڑی بہنتوں سے ہم کو پڑھا رہا ہے لہذا میں عمد کیلئے کچھ کر جاؤ مک پڑھا رہے مسجد میں عمامت کر رہے خطابت کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مدرسے چھوٹے سے دھر دھر اس کے اندر ساتھ دینے والے ساتھ دینے ماشاء اللہ اور چلتے چلتے اکڑوں پر مدرسے آگئے مولانا صاحب کو پانچ اکڑ دے مولانا صاحب کو سو اکڑ دے دو مفتی روشن کا مدرسہ ادھر اپنا حکول میں ایک سو دو اکڑ مفتی مولانا خال مولانا مستان بھی مدرسوں کے مدرسے دے دو کیوں امت کے لیے اچھا پی بیوی بچوں کا وہ تو یوں ہی پل جائے گی فیمیلی تو یوں ہی اللہ تعالیٰ بیڑا پار کرے اب مجھے مولانا یروس صاحب نے بھیجا چار مہینے آسٹریلی امر گیا آسٹریلی ایک ہی وقت میں اردو اسی وقت میں عردی میں بات چیت کرتا تھا لگوں کو اچھا لگ ہمارے اس مرکز تو ضرورت ہے لیکن میں مختصر یہ انکار کر دیا مرکز تصیل نہیں بتاؤ گ تو گچھے لوگوں نے کہا ہم مرتے ہیں آنے کو اور تم یہ آنے نہیں رہو کیا بات ہے اس نے پیچھا کر کے مدار چلنا مسجد پودا میں آیا سلطان اللہ محی الدین اور مولانا یونس صاحب سے نظرے بچا کے کہ ان کی فیملی خوشحال کیوں ہے امت ان پر بنوصہ کیوں کرتی ہے ان کا کچھ نہ کچھ درد ہے اندر سے درد سنو میں نے کہا کیا ہوگا یہاں آنگا تو ایک سال کے لیے کہ آپ یہاں آئیں گے آپ کی دنیا بن جائے میں نے کہا آخرت بننے کی گیرنٹی ہے خوش میں کہہ ملے گا ہم تو اعمال کے بھگاری ہیں میں نے کہ ایک بات بتاؤ کیا ہندوستان کے قبر مٹی کی ہوتی ہے اور آسٹریلیا کے قبر سونے کی ہوتی ہے ایسا ہے کیا وہاں جا کر سب پر آگر ہو جائے سنو اور تبرم کی دیوانے تانے سن کر اور مسیبت جھیل کا دشمنیا برداشت کر مفتی رفیق صاحب اور جوڑے منڈن رتی نہیں پہلے عجیب حال اگر مولیوی فکر نہ کرے بچوں کی اچھی تعلیم کی ہو مولیو اسکول پڑھو بچوں مدرسل کے بچوں کا گستقبل برباد کر رہے تو کیا ملنے والا ہے قرآن بڑھنے کے بعد کیا ملنے والا ہے تمہارا عالم بننے کے بعد سو دیر سو روپیہ کمائیں پہلے بولتے تھے میرے کچھ آنا ملا پانچ ہزار دس ہزار کمائیں خود کیا کھائیں بچوں کو کیا کھلائیں یہ بھرمات کرنا ہے تمہوں مدرسوں کے بچوں کی زندگی پھر کیا کرنا اسکول بڑھا پہلے در سبجیٹ پڑھاتے تھے تاکہ لوگوں کے مون بن ہو جائے اب بیچار مفتی رفیق صاحب جیسے لوگوں کالجز لاو کالج فلانہ کالج یہ اسکول وہ اسکول اس کے خرچے اس کی بلڈنگ اس کی عمارت سب شروع کر لی تو آگ ان کو فون آتے رو مولانا تم مدرسے والی اچھے تھے مدرسے کے اندر اسکول دولیج میں کالج بلڈنگ بلڈنگ لوگ پہلے بلڈنگ بلڈنگ اچھا شیئر تھا پرانا کیا تھا وہ زہر دے کے یہ کہتے بندوق لگا وہ زہر دے کے یہ کہتے ہیں کہ پینا ہوگا پی لیا تو کہتے ہیں جینا ہوگا پی لیا تو مولانا یونسوار ایک نسال دیتے تھے امت کے چکر میں مر پڑو یہ تو انسانوں کو گھوڑا اور گھوڑے کو انظام مر دیتے ہیں وہ دو لوگوں کا واقعہ تفصیل میں نہیں بتاؤ آخر اوپر بیٹھے دونوں کتے ظالم ہیں گھوڑے پہ دو گھوڑا اور اس کا بیٹا پھر اس کے مال ایک بیٹا بیٹا کتا ظالم ہے باپ کو چلا رہا باپ بیٹا گھوڑے کو شرم نہیں آتی جوان بیٹا پیدل چلنا یہ اوپر دونوں نے کہا کیا راستہ ہے ایسے کر پیدل چلتے ہیں دو پیدل چلنے لگے اور گھوڑا بیچارا موکرہ چل رہا ہے اور گھوڑا ان کو خالی چل رہا ہے ان کو عقل ہوئی گھوڑا ہوتے ہوئے سوال ہوتے ہوئے دو پیدل چلتے پھر کیا کرنا باندھو باندھو اس کے چار پر ماندھے آگے باپ پیشے بیٹا اور جا رہے کریں تو کیا کریں دل ہی تو ہے نسند و خشت دل سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں سکھائے کیوں تو لوگوں کا تو یہ حال ہے اب یہ مولانا لو الحمد اللہ عمر پہ عمرہ حج پہ حج اور مدنہ سے شاندان چل رہے ہیں ان کے نام اعمال بن نیات نیات جیسی ہوگی ویسے اللہ فیصلے کرے گا تو جنہوں نے اللہ کے امت کی خدمت تو میں نے اس وقت کا جو جملہ کہا اس کو پورا کر دوں میں نے کہا ہندوستان کی عوام نے ہم کو روپیہ روپیہ چندہ دے کر روپیہ روپیہ چندہ دے کر صرف اس لئے مدرسوں میں پڑھایا ہے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے بس ہم وشواص ہاتھ نہیں کریں ہم دھوکہ نہیں دیں ہم اپنی دنیا کے لئے آسٹریلیا میں آکر نوکری نہیں کریں ہم ہندوستان جائیں گے اور ہندوستان میں اپنے مسلمانوں کے بچوں اور بڑھوں کو پڑھا کر ان کی انشاءاللہ دین کی حفاظت کریں گے دوستو یہی کچھ جذبہ ہے جس مولانہ کو آپ کسی مسجد مدرسہ مکتب میں لگا ہوا دیکھو گوائی کو اس بات کچھ نہ کچھ اس میں اللہ کر رہے کچھ نہ کچھ اس میں اللہ اپنے اتنی مخالفت اور اتنے ان کے ہموں کے بعد کون ٹکتا ہے اسی لئے اکثر کو دیکھیں کہ جب ذرا روٹی روزی کا کوئی مندبس ہو جاتا ہے تو وہ بیچارے مجھل ہو کر نکل جاتے ریزلٹ دیکھی آ اور ادھر دیکھی یہ ریزلٹ ایمان کے لالے پڑ گئے غیر مسلموں کے حوالے ہو گئے اور جس کا نام ہدایت اللہ تھا سپریم نام ہدایت اللہ ہدایت اللہ اللہ کی ہدایت لیکن انقلاب میں میں نے اس کا مضمون پڑھا تھا ہدایت اللہ صاحب میں لکھا تھا جب میں مر جاؤ تو مجھے دفن مت کرنا جلا دی یہ ریزلٹ ہے نام ہدایت اللہ ان کی ایسے مقام پر پہنچا دنیا کے سپریم کوٹ کا جج بن گیا لیکن ہدایت سے محروم یہ اس تعلیم کی نحو ست ہے اس تعلیم کا بریک اگر کوئی ہے تو وہ بریک یہ دینی کا لی اس لیے آج صاف کروں گا جن کے بارے میں یہ خیال تھا یہ مولانا بنیں گے حافظ بنیں گے مجھے میری خالہ نے کانا دیا تھا ہمارے بچے ڈاپٹر نے جی میرے بنیں گے سترہ سال کا بار اور غریب تھا خضار ٹھیک تھا اور تم مولانا بنوگے دیر سر دو سر روکیہ کما ہوگے خود کیا کھاؤوگے اور رشت کہتے تھے کہ ہم کو ایسا دھاماد بنا تو جو جن کے سپنے تھے انجینئر ڈاپٹر بننے کے وہ تو کچھ نہیں بن سکے لیکن الحمدللہ اس دیر سو کے تانے والے مولوی کا ہاتھ یدے اولیہ رہا ان کے ہاتھ یدے سفلہ رہے اللہ یہ اپنی کرائیں گے لیکن اگر واقعی دین سے محروم رہ گئے تو نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی کوئی ارنٹی نہیں ہے خصوص ایسا ایسا یہ گزارش کی آپ سے مر کریں گے انشاءاللہ آپ نے بچوں کو ڈالیں گے نہیں ہمارے بچے نہیں ہم کیا ڈالما تو پوتے ہیں نباس رہے پھر آپ انہیں پر ادھر ادھر کے بچوں کو لائے ڈالو دیتے لینے والے کا گھر بات لائے اب صرف میں اللہ کا وعدہ آپ کے سامنے پیش کر جو وقت کی ضرور رہے اپنی بات ختم کرتا ہوں دیکھو اس وقت مسلمانوں کو بہت درائے جا دوسرے تو مسلمان جتنے یوٹیوبر ہے اور مسلمان جتنے مقررین ہیں ان میں بھی اکثر یہ حال ہے کہ مسلمان جو تانے 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 دے رہے جو زخمی تھا اس کو مردہ ہی کر کے چھوڑنے کا علاقہ ہے ایسے میں جب کہ مسلمان بارش پھیکی بکنیوں کی طرح سمٹ کے ایک طرف آگئے ہے اے اللہ اب کیا ہوگا عبادت خانوں کا کیا ہوگا مدرس کے بارے معلوم ہے کہ نہیں معلوم روزانہ دوتی گھنٹا سپریم کوٹ کی مگرانی کے اندر یہ بحث چلتی ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں اس اب بند کرنا ہے اور یہ چل رہے ہیں ہم نے پردانا جو ان کو جائز بتاتا ہے اس ایفٹ کو ہی ختم ہی جو 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 پرہ ہم ہی نہ کر سکتا اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کے پیچھے یہ راز ہے سلو بچوں اچھی طرح جم کے دو دھاری تنوار بنو اور وہ یہ ہے راز کہ یہ کہتے ہیں تاری دعوت صاحب مفتی شاکر صاحب مفتی عبد قاسم نعمانی مولانا عرشت مدنی جتنے علماء ہے جتنے حفاظ ہے یہ سب کے سب جاہل ہے یہ عالم نہیں ہے عالم کون ہے دس وی پاس بار وی پاس اوپر گریجویشن پاس بس یہ ہی لوگ عالم ہیں یہ جاہل جب یہ جاہل سمجھے رہے یہ تیاریاں چل رہی ہیں اسی لئے ہم نے ٹکے کیا ہے ہم بھی پیچھے رہنے والے نے اس لئے میں اپنے مدرسے کے اندر دو مہینے ہوئے ائی پی ای سی ای پی سی کھل لیے روزانہ دو گھنٹے آدھا گھنٹہ سمیدھان کی تعلیم اور دیڑھ گھنٹہ آئی پی سی ای پی سی کلیکٹر تخصیل دار وغیرہ وغیرہ بنانے کی تیاری شروع کر دی ہاں مسلمان کہیں ہرے گا نہیں حکمت تو ہمارا گروشدہ سروائیت جان ملے گا ہم لے لیں گے تم پہترے جانتے ہو تو پھر ہم بھی پہترے جانتے ہیں اللہ کی فوج ہے وَمَكَرُو وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خیرُ الْمَاکِرِينَ انہوں نے بھی بکر کیا اور اللہ فرماتے ہیں ہم بھی تدبیر کرتے ہیں اللہ خود سے پہترین تدبیر کرنے باتا ہے ہم یتیم خانے چلائیں گے مدرسہ تم چلا ہوگی ہوگی تم چلا مدرسہ ہم یتیم خانے چلائیں گے اور کیا چلائیں گے آنا کا شرم چلائیں گے اور کیا چلائیں گے اسکول کولیج چلائیں گے اور مسلمان ٹیچر علم دین سکھائے گا اپنے عامل سنو کہ تمہارے نبی نے تمہیں کاغذ رکھ کر نہیں سکھایا صحابہ نے دوسرے کو کاغذ رکھ کر نہیں سکھایا کتابوں سے نہیں سکھایا ہمارے جو علم اربع قیار ہوئے اور جو علم پیدا اندھیروں میں روشنی کی چمت ظاہر ہوتی ہے ایسے ہی جتنی مخارفتیں بڑھے گی اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے اتنا ہی یہ اُبرے گا جتنا کے گباؤ اصلی علماء آپ کا یاد ہمارے علم پر آ جائیے ظاہر میں ریبل تمہارا بورڈ فائن بورڈ تمہارا اندر پورے تکام مال ہمارا ایسی ہی حفاظت ہوئے کہ رشیہ میں اپنے آخری بات پر آ رہا تھا تو وہ یہ بات ہے دوستوں کہ سب گرا رہے ہیں لیکن آؤ میں چند آیتوں دو تین آیتوں کہ خالی ترجمہ سناتو تو تمہارا ایمان تازہ ہو ہے کہ قرآن میں سب ہے لیکن یہ مسلمان قرآن سے دور ہو ہے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللذين کفرون لنسلهم لنخرجن من ارضنا او لتعوضن فی ملتنا فعوحا علیهم ربهم لنهلکن الظالمین ولنسکدن تول عرض من بعدهم ذالک من خاف مقام وخاف وعید آج کے حرق موجودہ تناسو کے اندر آیت قصد وقال اللذین کفرون لنسلهم اور بے ایمان ایمان سے محروم لوگوں نے اپنے رسولوں سے کہا ایک رسول نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء رسول سے کہا دیا ہر زمانے میں ہوا اور دشمن پیدا کس نے کیے تھے اللہ نے لگایا پیچے کس نے اللہ نے تو کیا کہا ہم ضرور بس ضرور اپنی دھردی سے تم کو نکال دیں گے اے رسولوں اے ایمان والوں اے اسلام والوں ہم ضرور بس ضرور تم کو اپنی دھردی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ضرور بس ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ کا رہا ہے ہل یہی نعرہ ہے قرآن کی آیت کا تجربہ ہے ہر نبی کے زمان میں ہوا ہے یا تو نکل جاؤ اور یا پھر آ جاؤ سمجھ رہا یہی ہے نا فضا کیا بنی ہوئی اب آگے دیکھو تو اللہ نے کیا کیا فَعُوحَ إِلَيْهِم رَبُّهُم تو ان کے رَب نے ان کی طرف وحی بھیجی وحی کیا بھیجی لَنُغْلِكَنَّ الصَّالِمِينَ ہم ضرور بِضْضَرُور ان ظالموں کو حلاق کریں گے خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ تمہارا رَب کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ہم ضرور تم حلاق کر رہا نہیں کہہ رہا اللہ ہم ضرور بِضْضَرُور ان ظالموں کو جو یہ ڈائلال بازی کر رہے ان کو حلاق کرے ہوگے پھر آگے کیا ہوگا وَلَنُسْكِ نَنَّكُمُ الْأَرْضَ بِمْبَعْدِهِمْ اور ان کے بعد اس دھردی کا مالک تم کو بنائے ان کو بنائے گی کس کو بسائیں گے یہ جو نکالنے کے باتے کر رہے ہیں کس کو بسائیں گے ہم یہاں وَلَنُسْكِ نَنَّكُمُ الْأَرْضَ تم کو بسائیں گے اسی زمین پر بسائیں مِنْبَعْدِهِمْ ان کے بعد لیکن ایک شرط ہے اور وہ شرط کیا ہے کہ ان سے درنامت کیا شرط ہے کتنی آسان شرط ہے کس سے درنامت ہے صرف مجھ سے درنامت ہے ذالکا لمن خاف مقامی وخاف وعید یہ ملے گا یہ معداد پورا ہوگا کہ اللہ قدموں کو جمائیں گے اللہ ظالموں کو حراب کریں گے اور اسی دلتی پر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں بس دیں گے طاقت دیں گے لیکن یہ اس کے ساتھ فعدہ ہے جو در گیا میرے سامنے پڑے رہنے سے کس سے درنامت ہے اللہ سے کس سے درنامت ہے اللہ سے درنامت ہے وخاف وعید اور میری وعیدوں سے جو در آ آگے دوسری آیت میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَتَ لِلَّهِ جَمِعًا غور سے سنو جب بھی کوئی کچھ بولتا ہے آپ کو برا تو فوراً آپ کا بھی بولتا ہے کہ جواب دیا جواب ایک سے دوسکتے ہیں لوگ باتوں کے دھنی ہوتے ہیں کسی نے بولا بھی مصیبت آئی جیل بھی گئے واپس بھی آئے اس لئے ہیٹ سپیچ کبھی نہیں ہمارے اسلام میں ترکی بہ ترکی باتوں کا جواب نہیں ہے برداشت اسے دے کر رسول کو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ وَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلُهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتیں غم صدا نہ کریں ان کو بولے کا احتیار ہم نے دیا بولے کا پاور ہم نے دیا اور چھینیں گے ہمیں یہ صرف بولیں گے کچھ کر نہیں سکیں گے کیوں اِنَّ لَيْسَتَ لِلَّهِ جَمِعِعَا تمام تر بس اللہ کیا تاقت تیس کے ہاتھ میں ہاں تو کتنا کام کرنا ہے آلیہ ہم کو بولنا ہو برداشت کرنا صبر کرنا اور در در کے اللہ سے دعا نہ ہو اے اللہ اب کیا ہوگا تو ہی ہماری مدد فرمانا اگر یہ کام کیا تو اللہ تبارت و تعالیٰ ہمارے قدموں کو جمائیں گے تو ہمارا کام ووچ دیکھتے تو رہنا ہے لیکن دیکھنے کے بعد ان کا ڈر دل میں پیدا نہیں کرنا بلکہ ڈر کس کا پیدا کرنا ہے اللہ تبارت و تعالیٰ اور ایک خالی مثال دے کر نہیں ثبوت دے کر دلیل دے کر بات ختم کرتا ہوں یہ جتنے آج اُڑ رہے ہیں ایسے ہر زمانے میں اُڑے ہیں اور ایسے بڑے بڑے چودری اور کفر شرک کے ناکے پیدا ہوئے لیکن کامیہ بھی نہیں ہوا کم سے کم دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء رسول کے سات ہزار نے ایک لاکھ چوبیس ہزار دشمن لگائے فرعون حامان شددار جیسے لوگ ایسے لگائے لیکن لگانے کے بعد موں میں تو زور ریا جس میں دینا چاہیے اس میں زور نہیں دیا پاور اللہ نے دیا پنچر بھی اللہ نے کیا اس لئے اسلام مسلمانوں کو وہ مٹا نہ سکے ثبوت آپ اور مائن اتنا زندہ ثبوت ہے آپ اور ہم اگر وہ ایک مرتبہ بھی کامیام ہو جاتے تو بولو دنیا میں اسلام مسلمان بستے تھے اس سے بڑا کیا سکت دوں آپ کو آپ کا میرا مسلمان ہونا یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار رنیوں کے زمانے کے عظیم باطل کے ناکام ہونے کا سب سے بڑا سکت ہے اس لئے دوستو حمد سے کام لو حمد دلاؤ اپنے رب کی طرف پلٹ کے آؤ اللہ کا خورد دل میں بٹھاؤ مخلوق کا خورد نہ آنے پائے وقت مخلوق سے اللہ پڑھا دینا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیقات مخلوق سے اللہ پڑھا دینا اللہ لا الیلہ اللہ والحیر قیون معاند الوجوه لیل حیر قیون یا احد السوڑا لذیل امیر لذیل امیر لذیل برمی لکن لہو کفوان احد یا ارحم الراحلین یا زجلال والاکرام یا ربنا یا سیدنا یا اولانا و یا غایت اغبتنا یا خالق انفسنا زنمنا انفسنا و اینام تغفر لنا ترحمنا لنکوننم یا خاسرین اے اللہ ہمارے بناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے ترگزر فرما اے اللہ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو کھانے بھی نہیں مل رہا ہے مٹی کھانے والی قوم بھی مٹی جو روٹی بنا کے کھانے والی قوم بھی تُو نے پیدا فرمائی ہے اے اللہ ہمیں بہت اچھے حال میں رکھا تیرا بہت بہت شکریہ پھر کتنے علاقے ایسے ہیں جو خاپی کے مٹی بن رہے ہیں لیکن ان کو علم دین نہیں مل رہا ہے وہ خام دیکھتے ہیں ایک حافظ پیدا ہو جائے ایک عالم پیدا ہو جائے ہمارے چھوٹا مکتب کھل جائے ہمارے چھوٹا مدرسہ کھل جائے ہم ایسے زلوں میں بھی گزرے ہیں مہارا شب میں اے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے اتنا اچھا ادارہ عطا فرمایا اے اللہ تُو نے اس کے اس کے خام دیکھنے والوں کو اس کا سپنا دکھایا پھر اسے شرمندہ تعبیر کیا اے اللہ یہاں علماء سے کام لیا یہاں تُو نے غیر علماء سے کام لیا دام دین میں سخانے مدد کرنے والوں سے کام لیا ایک ایک کی قبر کو جو جا چکے ہیں بنوبر فرما لے اے اللہ ان سے ہر قسم کا عظام ہٹا دے اے اللہ چالیس سال کی محنت کوئی معمولی محنت نہیں ہے اے اللہ دھوپ ہے چھاؤں ہیں الگ الگ موسم ہیں آنے والے حالات ہیں قلبی والدات ہیں اے اللہ جشمانی تکلیفیں ہیں روحانی پریشانیاں ہیں ذہنوں کا بوجھ ہے نجانے کیا کیا حالات آئے اور تمام گھاٹیوں سے تُو نے پار کر کے آج اس کی دارے کو یہاں تک پہنچایا ہے سب کے طرح یہ تو قبول فرما اور ضرور ایک گزرے دن نبھا کے چلے ہیں تب جاگر یہ بات یہاں تک پہ پہنچی ہے اگر ایک بھی ایک کو نہ نبھاتا تو ایسے کئی حادثہ زندگی میں آئے ہیں کہ وہ سبب بن گئے ہیں جلائی اور سبب بن گئے ہیں محنونی کا اے اللہ علماء کو بھی جزائے خیر آتا فرما ہمارے قاری صاحب کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائل فرما انہوں نے جو اپنی لائم کے قربانیاں یہاں کے لیے اور اسی طرح پورے علاقے کے لیے دی ہے اے اللہ وہ تو ہی جانتا ہے ان کو بھی صحت عطا فرما اے اللہ بیباریوں سے ان کو سبب دوش فرما اے اللہ بیباریوں سے صحت عطا فرما پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا ہر اعتبار سے ان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ یہ ہمارے ہمارا عملہ علماء کا ودرسین کا جو اس لقت یہاں جمع ہے ان کی محنتوں سے اتنے اچھے اچھے ریزلٹ سامنے آئے ہے اے اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں ان کی ضروریات کا تقفل فرما ان کو دل جمعی عطا فرما اے اللہ دنیا میں جائیں تو دس گنا دولت کواہ سکتے ہیں لیکن وہ ہر اعتبار سے قربانی دے کر دین کا تیرا لحاظ کر کے امت کے احساروں کا بدلہ دینے کے لیے اے اللہ جمع ہوئے ہیں ان کے قدموں کو جمع دے ان کی ضروریات کا تقفل فرما اے اللہ خوب عزتوں سے زمازنے کے فیصلے فرما اے اللہ مال کی زیادتی نہیں جو سکون قلب ہے وہ سکون قلب ان کو آتا فرما ان کی ضروریات کا تقفل فرما یہاں بیٹھے ہوئے اور بہت سے یہاں موجود نہیں ہے جو اپنے اپنے وقت پر اپنا اپنا تعاون پیش کرتے ہیں ادارے سے محبت کرتے ہیں اے اللہ ذمہ داروں کی مدد کرتے ہیں اندرون میں ہے بیرون میں ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اپنے اپنے گھروں پر ہے اے اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تو ان کو دیکھ رہا ہے ان کے تعاون کو دیکھ رہا ہے اے اللہ کوئی یاد کرے نہ کرے لیکن تجھے سب یاد ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ تو ایک کے بدلے کم سے کم ساتھ سو اور بے حساب بھی آتا کرے گا خوب نوازنے کے خیصلے فرما جنہوں نے مال دیا اے اللہ ان کی مالوں میں برکت آتا فرما اور ان کی آخرت بنا جنہوں نے آل دی اور آل کو اس پرسے کے اندر لگا کر انہیں عالم حافظ بنانے کی کوشش کی اے اللہ ان کو ان کے لئے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈت بنا ابھی جو ہمارے سامنے سب بیٹھے ہوگئے ہیں ان تمام کو یہ بات لے جانے کی توفیق آتا فرما کہ ہم اپنے تمام بچوں کو دینی تعلیم دیں گے اے اللہ ہم تمام کی بیماریوں کے دور فرما اے اللہ مقرضوں کے قرضوں کی ادائی کی شکل سور کے پیدا فرما پریشان خالوں کی پریشانی دور فرما جو ناجائد مقدمات میں ماخوز ان کے خلاسی کی سور کے پیدا فرما جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر اپنے دین کی فکروں کے ساتھ زندہ رکھ موت میں ایمان کی اپنے راستے کی مدینہ پاک کی موت نصیب فرما مضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اتلے جندت بقیر میں نفل ہونا نصیب فرما آنے والے ہمزان کا شاندار استقبال کرنے کی توفیق آتا فرما استقبال آج کر بیانوں سے میں جا کر رات 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 جگہ کر کے اے اللہ ہم وقت کو برباد کیا جاتا ہے اے اللہ اس مسلمان کو یہ سمجھا دے کہ یہ مسجدوں کو آباد کریں اور یہ اپنے دھروں کے اندر رہیں اور یہ تلاوتوں میں اور ذکر میں اور استقبال میں اپنا وقت لگائیں اور اپنی زمانوں کو دیبتوں سے وقیل اور اپنے موزوں کو برباد ہونے سے بچائیں یہ توفیق تمام مسلمانوں کو نصیب فرما اے اللہ فضائد رمضان خود سننے پڑھنے کی توفیق آتا فرما اے اللہ رمضان کی خود تیاری کرنے کی توفیق آتا فرما اس رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا اے اللہ اس جلسے کو بے ان پیان کامیان فرما کوششیں کرنے والے کو کامیان کو کامیان فرما اے اللہ گنانے والوں کو دعوت چلانے والوں کو آنے والوں کو قبول فرما اور جو پکا کر کھلانے والے ہیں ان کو قبول فرما خدمت پر اپنے آپ کو لگانے والے ہیں ان کو قبول فرما اے اللہ تیرا ادارہ ہے آج ایک گھر نہیں چل سکتا ہر ان انسان اپنے گھر بھی فکر میں لگا ہوا ہے اتنا بڑا نظام تو ہی چلانے والا آنگے تو سوچا جا رہا ہے معالم بنا کر نکال اس میں بھرپور کامیانی آتا فرما اے اللہ ایک دوسرے کو نبھا کے چلنے کی توفیق نصی فرما ہر شریر کے شر سے ہر فتین کے فتنے سے ہر مکار کی مکاری سے ہر سازشی کی سازش سے اندر باہر کی مخالفتوں ہم جتنے بیٹھے مانگ رہے ہیں ہماری بھی حفاظت فرما ہمیں بھی نواز کے فیصلے فرما ہمارے جو خاص خاص مرحومین امت کے درد والے مر گئے حضرت مولانا یورس صاحب حضرت مولانا شوقت صاحب اے اللہ اور اسی طرح قاری ولی اللہ صاحب یہ جتنے یہاں پر تھے اور سب کا بیڑا پار فرما سب کی مغفر فرما سب کے درجہ بلند فرما اے اللہ ان کو بے شمار رہا کا سوال پہنچانے کے فیصلے فرما آئندہ خیافات و بلیات و مسیبت اسے ہماری حفاظت فرما اے مالک سب سے بڑی مسیبت ہمارا اپنا نفس ہے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے تو نے اعلان کیا شیطان تمہارا دشمن ہے اس سے دشمن ہی کرو لیکن یہ نفس ہے سب سے بڑا لگا ہوا یہ دشمن یہ روزے خراب کرتا ہے یہ نمازے خراب کرتا ہے یہ جنت خراب کرتا ہے یہ دوستوں کو دشمن بتاتا ہے یہ ماں باپ سے رڑا دیتا ہے اللہ تو نے اگر بچایا تو ہی ہم بچ سکتے ہیں ورنہ اس نفس کا مارا اس نفس کی مار سے ہم سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے اللہ دشمن کا مارا جنت میں دے جائے گا نبی تھے ہمیں کوئی نبی نہیں ہے اور بہت پیارے نبی تھے یوسف علیہ سلام یہ دس ہمیں بہت مرغلات آئے اے اللہ اسے بچا لے اور تو ہم پہ رحم فرم تو نے رحم کیا تو ہی بچ سکتے ہیں اے اللہ نس مطمئن نس فرم آغاز بہت اچھا کیا زندگی کا اے اللہ انجام بھی اچھا ہے انجام بھی اچھا فرم انجام بھی ورنہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس کو تو نے جہندم کے پیدا کیا سبتر سال تک جنت کے راستوں پر چلتا ہے عمال کرتا ہے بالش پر رہ جاتا ہے تو ادارت اے اللہ ایسی بدبختی سے ہماری ایسی بدبختی سے ہماری اے بینی آد بادش آلم کو شہید کو اور ماددار سخی کو بنا کے جہندم میں جھوک دینے والے صرف نہیں یہ تک بگاڑ کی وجہ سے جہندم میں جھوک دینے والے اے اللہ تو ہمارے ساتھ ایسا نہ فرما اے اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ فرما اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگیزہ ہماری محرد کے برپاد ہو جائے جب تُو نے دین کیلئے استعمال ہی کیا ہے تو اے اللہ اگر ماں کے پیٹ میں بدبخت بھی مک دیا تھا تو ان ایک بخت نہیں دینے کے فیصلے فرما اے فیصلے کی مدرت والے تو ہی ہمارے حق مخیر کا فیصلہ فرما اے اللہ بہت دراتی ہے یہ حدیث کہ ایک بالش مجرد پر رہ گئی ہے اور ستر سال کی محنت برباد کر کے بینی آز باد شاہ تو جہنم پر ڈال لیتا ہے اے اللہ ہمارا ارس اشر لنہ ہم تو نفس کے غلام بنے رہے ہم تو اپنی ذات کو بد بنا کر چلتے رہے ہمارا خلاف کے ذرا سوچے تو برداشت نہیں ذرا بولے تو برداشت نہیں ذرا ترچھا دیکھے تو برداشت نہیں اے نا ہمیں اپنے نفس کی جنر کا اقرار ہے اللہ ہمارا انی ظلم تو نفسی ظلم كثيرا ولا يغفر الظنوب الا انت ولا يغفر الظنوب الا انت ولا يغفر الظنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من علمك ورحمني انك انت الغفور الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتبع ذينا انك انت القوار الرحیم وصل اللہ تعالی على خیل خلقه محمد عدی ورحم 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 شکر شکر بزار رہے ہیں ہم صاحب وقت شاکر صاحب کے بھی جنہوں نے اتنے اچھی اور نصیحت وں سے ہمیں استفعظ کیا آنے والے تمام اعمالوں کی جنہوں نے اپنی مسائل برداشت کرتے وے تقریف برداشت کرتے وے ہاں پر تشریف لیا ہے درخواست کروں گا کہ ہمارا رفعی مہمان کھانے مدر با جائیں انشاءاللہ کھانے کا دست ہوگا اور احل پر ہوگا انشاءاللہ اور وہاں پر مسجد میں انشاءاللہ اقتماع بھی چلے گی دیکھ بجے آزان اور پہنی جماعت سوار بجے اور دوسری دیکھ 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 مجھے ایسا سوار مجھے دیکھ چلے اور اس کے بعد دیکھ مجھے دوسری امار دیکھ حضرت بسوار پر کھانے کا نظر یہاں چلے گا تمہا وزراء کہ آزر لائے سوڑا وزراء انشاءاللہ کی طرف سے ایک ایزان یہ میں کہ جن سرطور سرطور کے فیس بات ہی اس کو لوگا آتی ہیں وہ وہاں پر جا در مطلب مواصل بھی جا کر اپنی فی صدا کر رکھ کر سرطور 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 نمبر کی ایک گاڑی ہے بیٹمین ہے وہ لائے سرطور اپنی گاڑی کی فکر کر گاڑی وہ ہمارے سرطور موسیقی